بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈاک صاحب کا بھی خیر مکتم کرتا ہوں اور ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج ہمارے لئے ٹائم نکالا اور اس سیشن کے لئے آمادہ ہوئے ڈاک صاحب بہت عرصے سے اس موضوع پر ہم گفتو کرنا جاتے تھے آپ سے خاص طور پر جب آپ کا کام مکمل ہوا اس موضوع پر اور پھر وہ شایر بھی ہوا اور ہمارے سامنے بھی آیا اور اس حوالے سے پہلے میں اپنا موضوع آج کا انٹرڈیوز کرا دوں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اور اس پر ہم گفتو کریں گے قرآن مجید کا تحفظ اور اس کی ترسید کیسے ہوئی ہے تو میں ابتدا میں ایک سوال ڈاک صاحب آپ کی خطف میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں تو میں اپنا ہنڈریز کر سکتے ہیں ایک اپنا ہنڈریز کا آپشن ہوگی ہے تو آپ اپنا ہنڈریز کریں گے اور جو ہی کیوں میں لوگ ہوں گے میں ان کو اسی سیکونس کے ساب سے اللہوں کروں گا آپ کو اپنا پیشن میکروپون پر اوچ سکتے ہیں اگر آپ کک کے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ جات میں بھیجے وہ بھی میں ہے انشاءاللہ پر یہاں پر یہاں پر دوچا کے سامنے رکھتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سیشن ڈاک صاحب یہ جو قرآن مجید کے تحفظ کی بات ہے جنرل مطلب ایک نوشن ہے مسلم کمیونٹی میں قرآن مجید بالکل محبوظ ہے اسی صورت میں حضور صدق صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت میں چھوڑا تھا اور اس میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں کیا تو جہاں ہم بات کرتے ہیں تحفظ کی اور اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت بھی پیش کی جاتی ہے جو سور حجر کی آیت ہے نَنَا نَحْنُنَا الظَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس آیت کے حوالے سے ایک تو اس کی ذرا سی آپ بذار کرتے ہیں اور یہ کہ تحفظ اصل میں جو تریزرویشن کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب وہ اہل ارم کے یہاں استعمال ہوتا ہے تو what do they mean by preservation اور تحفظ کہتے کہ اس کو اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور پھر اگر تغیر ہوا ہوتا ہے کسی مطلب میں جو تاریخی مطلب ہوتا ہے تو وہ کیسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ مشفق آپ کا اور مجھے انتہائی خوشی اور مصورت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ موقع مل رہا ہے اپنے خیالات کو شیئر کرنے کا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے اس پہلے سوال کا بہت مختصرن جواب دوں تاکہ ہم گفتگو کا پھر زیادہ آگے بڑھ کے تفصیل سے جائزہ لے سکیں جہاں تک حفاظت قرآن کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور جو قرآن مجید کے بارے میں وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں مذکور ہے کہ ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ وعدہ خدا کا بالکل absolutely خدایی کا وعدہ ظاہر ہے وہ بالکل true ہے اس میں کوئی کسی قسم کی دو رائے نہیں ہیں اور اس وجہ سے یہ جو حفاظت کا پہلو ہے قرآن مجید کا یہ بالکل پر ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک destined promise کی طریقے پہ it has been fulfilled and there are no two opinions about it جو issue اصل میں پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ قرآن مجید جس کو ہم اس وقت جانتے ہیں کیا میری آواز نہیں آ رہی ہلو جی آواز میں دوبارہ یہ میوت ہو گیا تھا بس آپ دوبارہ سے بس چند سیکنڈ یہ دس سیکنڈ پیچھ ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا جو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بالکل it has been fulfilled it has been fulfilled and ever since it was made by the Almighty in the Quran it has continued to be fulfilled اس میں دو رائے نہیں ہیں اس کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کو اورلی محفوظ کیا گیا ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو زبانی یاد کیا کچھ حصوں کو بعض لوگوں نے یاد کیا کچھ لوگوں نے اس کو مکمل یاد کیا اور یہ اتنی بڑی تعداد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے سے جو آج تک چلی آ رہی ہے کہ جس کا کسی غلطی ہے اس کو ایک بہت بڑے جمع غفیر کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہوئے تو تقریباً کچھ لوگ کا اندازہ ہے کہ ساٹھ ہزار کچھ لوگ کا اندازہ ایک لاکھ کے لگ بھگ صحابہ موجود تھے تو ان کے ان کے کنسنسس سے اور ان کے تواتر سے یہ چیز منتقل ہوئی ہے کنسنسس کا مطلب یہ ہے جس کو ہم عربی میں اردو میں اجماع کہتے ہیں کہ وہ علماً اس پر متفق تھے کہ یہ جو چیزیں منتقل کر رہی ہیں یا ہمارے ساتھی منتقل کر رہی ہیں یہی وہ قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ اجماع آج تک چلا آ رہا ہے اور صحابہ اکرام کے درمیان یہ اتفاق تھا اور یہ کہہ لیجئے کہ اس اتفاق کو ایک بہت بڑی تعداد نے پھر کنوے بھی کیا کہ اس قرآن مجید کو ایک بہت بڑی بڑے جمع غفیر نے اس کو یاد کیا اور یاد کر کے آگے منتقل کیا قرآن لکھا بھی گیا قرآن پڑھایا بھی گیا پڑھا بھی گیا صورت ظاہر ہے کہ نماز میں ہمیشہ یہ ریسائٹ ہوتا تھا لوگ اس کو سنتے تھے یاد بھی کرتے تھے لیکن پرائمیریلی جو مورڈ آف ٹرانسمیشن اختیار کیا گیا جو ارل ارل ٹرانسمیشن اس کی وجہ ظاہر ہے بڑی آبیس ہے ایک دو زمانے میں کاغذ اور لکھنے اور لکھنے کا جو معاملات کے دوسرے عدوات ہیں یعنی جو سی اشعہ ہیں وہ ناٹ ریڈیلی آویلیبل دوسرا یہ ہے کہ کسی مصف کو اگر آپ چھوڑ کے جاتے تو ایک پہہم مسئلہ بن جاتا اس کی حفاظت کا کہ وہ کس کی تحویل میں دیا جائے وہ بوسیدہ ہو سکتا ہے it can have the time can have telling effects on its pages on its writing تو اگر کوئی لکھیوی چیز کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ اس طرح کی سب چیزوں کی شکار ہو سکتی تھی پھر ظاہر ہے کہ یہ کسٹڈی کا بھی اشو آ جاتا اور ہمارے یہاں جنگیں وغیرہ بعد میں رہی ہیں تو یہ ظاہر ہے سارا وہ چیزیں تھی which could have jeopardized the مصف it had it been compiled as an officially sort of a thing done by the prophet before he passed away تو یہ انہوں نے کام اصلا نہیں کیا یعنی لوگوں نے مصف لکھے ان کے شاگردوں نے مصف لکھے صحابہ نے لکھے اپنے اپنے طریقے پہ اور وہ وہی مصف تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھواتے تھے اور وہ آگے پاس آن ہوا لیکن وہ ایک secondary nature میں تھا لکھا ہوا basically it was like a memory aid بنیادی طور پہ جو قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد کے یاد کرنے سے پہنچا ہے اور آج بھی آپ دیکھئے کہ یہ جو یاد کرنے کا پہلو اتنا غالب ہے کہ آج حافظ کی attestation کسی کی ہوتی ہے تو ہم قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک چھپا ہے یا یہ بالکل ٹھیک آگے سے ہمیں پہنچا ہے so the written word has always followed the spoken word the oral word because of the nature of this transmission تو اس transmission کو اگر ہم ٹیکنیکلی بیان کریں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کران کے consensus یعنی اجماع سے اور ان کی perpetual concurrence یا تواتر سے منتقل ہوا ہے میں نے جیسے ارس کیا کہ اجماع علم میں ہوتا ہے they all were unanimous in saying کہ یہ وہ document ہے جو قرآن ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ علم ہمیں اس پر اتفاق کرتے ہیں تو اجماع ہمیشہ علم کے سفیر میں ہوتا ہے تواتر عمل کے سفیر میں ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت بڑی تعداد صحابہ کی اس نے اس کو یاد کر کے آگے منتقل کیا اور یہ آج تک ہمارے پاس چلا آ رہا ہے ویسے ہی یہ transmission جاری رساری ہے اور اس کی نتیجے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو promise کیا تھا کہ قرآن مجید کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور خدا اس کی حفاظت کریں گے تو خدا نے جو حفاظت کا بندوبست کیا وہ یہ نہیں تھا کہ خود ہی کوئی magical wand سے شروع کر دیا تھا بلکہ انسانوں کے ذریعے سے بندوبست کیا تھا گویا خدا کا جو بندوبست تھا وہ human realm کے اندر تھا human plane کے اندر تھا اور وہ اس طرح سے تھا کہ اتنی بڑی تعداد اس کو محفوظ کرتی رہے گی اور آگے transmit کرتی چلی جائے گی اور یہ سلسلہ بھی بھی جاری ہے تاکہ احمد جائی رہے گا اور اس کے نتیجے میں جو خدا بن تعالیٰ کا وہ promise ہے وہ پورا ہوتا رہے گا آپ بہن شکریہ آپ کا آپ نے اس overview کے لیے کہ یہ جو طریقہ تھا قرآن کی منتقل ہونے کا اصل میں بات اس لیے بھی آدھی ہے شاید کہ جو ہمارے یہاں جدید دور میں orientalism کا ایک بورا شعبہ develop ہوا اور اس میں جس طرح اسی text کی ancient historical text کی استنادھی حیثیت طے کی جاتی ہے اس میں کیا moral transmission کو وہ حیثیت اور تواتر وہ تو ظاہر سی بات ہے شاید وہ ان terminologies سے واقعی اتنی حالس مسلم scholarship کی terminologies ہیں تو وہ کیا اس کو preference دیتے ہیں یا written word اگر ان کو manuscript evidence ملتا ہے اس بارے میں تو آپ نے ٹھیک کہا کہ دیکھیں اس وقت یہی وہ کمی ہے کہ جو مسلم ورل سے پیدا ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں ہم قرآن مجید کی جو یہ یونیک حیثیت ہے ایک یونیک status ہے کہ یہ کیسے transmit ہوا we are not being able to put it across to the western world یعنی یہ سمجھایا جا سکتا ہے بتایا جا سکتا ہے لیکن آگے جا کے جب آپ پوچھوں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر problems کیا ہیں سمجھانے کی جس کی وجہ سے وہ ہماری بات convey نہیں ہو پا رہی میں مسلسل رابطے میں ہوں وہاں کے سکالر سے اور بہت کوشش کے باوجود مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ کمی ہمارے ہاں ہے پریزنٹیشن میں کسی نے کسی کوئی loophole ایسا ہے کوئی بھی have to strike a cord with some missing link جس کی وجہ سے بات آگے ہم پہنچا آنی پا رہے لیکن جو جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر قرآن کی جو transmission ہے وہ جس طرح سے ہمارے پاس منتقل ہوئی ہے what has been a very unique feature اس unique feature کو چونکہ ہم transmit نہیں کر پا رہے تو جو western scholarship ہے جس کو آپ نے orientalism کا نام دیا میں اس کو صرف اس پہلو سے نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی bias scholarship ہے یا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کے نتیجے میں کوئی they have brought up something new نہیں انہوں نے ہمارے ہی literature کو examine کر کے یہ بتایا ہے کہ دیکھئے آپ کی بات consistent نہیں ہے so consistent اگر نہیں ہے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بالکل محفوظ ہوا ہوا ہے لیکن دیکھئے ہمارے سامنے بہت ساری آیتوں کے بارے میں تصور موجود ہے کہ وہ آیتیں قرآن سے نکال دی گئی ہیں قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں یا مثال کے طور پر قرآن کی بہت ساری جو آیتیں وہ حدیث میں موجود ہیں اور قرآن کا حصہ ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کو پوائنٹ آٹو کر رہی کہتے ہیں کہ جو آپ اورل ٹرانسویشن کی بات کرتے ہیں یہ بڑی مختوش ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات کیونکہ ہمارے ہاں ہسٹری جو قرآن میں جید کی ہے وہ زیادہ تر حدیث اور جو ہسٹوریکل بکس ہیں ہسٹری کی کتابیں ان سے بیان کی جاتی ہے اس میں بے شمار تضادات ہیں اور اس کے اندر بہت ساری انکنسسٹنسی ہیں جس کی نتیجہ میں حدیث اور ہسٹری کا جو سرمایہ ہے انہوں نے اس کو ویسے ہی ایک لحاصل ناقابل اعتبار قرار دے دیا ہے تو آپ دیکھیں اب ہوا کیا ہے کہ ایک طرف اورل تواتر کی ہم بات نہیں پہنچا پائے دوسری طرف جس چیز پہ ہم زیادہ تر ریلائے کرتے ہیں میں جب ہم بات کرتا ہوں تو مسلم سکالرشپ ان جنرل کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے ریلائے کیا حدیث میں جو قرآن مجید کی ہسٹری بیان ہوئی ہے تو وہ اتنا مخدوش طریقہ تھا کہ وہ ہم بھی جب اگزیمن کرتے ہیں جب میں بھی جب اگزیمن کرنے بیٹھا آج سے بیس سال پہلے تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی حفاظت کی کوئی خاصہی طریقہ نہیں اختیار کیا گیا تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا جب ان کو یہ مایوسی ہوئی کہ ہمارے مسلم سکالرش جو ہیں انہوں نے پھر یہ کہا اچھا اب ایک ہی طریقہ ہے دیکھئے ان کا اس میں اخلاص اس میں ٹپکتا ہے میں چونکہ ان سے رابطے میں رہتا ہوں تو آئے وہ نوٹ سے کہ کوئی انٹیلیکچولی ڈس آنسٹ ہیں یا کوئی نیچہ دکھانے کی کوئش کر رہے ہیں یا کوئی ان کا اجنڈا ہوگا ایسے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں ہمارے اندر بھی ہیں لیکن وہ نوٹ تکریم اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو مختوتات ہیں قرآن مجید کے ان کے ذریعے سے قرآن کے ٹیکسٹ کو ریکنسٹرٹ کریں گے اس لیے کہ حدیث جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ تو ناقابلی اعتبار ہے تواتر کے ذریعے سے جو ہمیں دوسری بات بتائی جا رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ناقابلی اعتبار ہے اس لیے کہ تواتر کا ہی نظر نہیں آتا اس لیے کہ ایک سے زیادہ قرآن کے نسخے موجود ہیں حدیث بعض دفعہ آپ کو بہت ساری اور قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں تو اس کے نتیجہ یہ نکلتا ان کی اپنی honسٹی ہے چونکہ ایک سچے تعلیم علم کی طور پر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ خدا کا آخری پیغام ہے تو اس کے لیے پھر انہوں نے دنیا پر یعنی یا حیثم صدقی ہیں اور یہ یہ ینگ لوٹ ہے میرین وین پوٹین ہیں یہ سارے ڈچ ہیں یہ جو فرینکویس ڈروش ہیں یہ فرنچ ہیں اسی طریقے سے کیچ سمال ہیں یہ بھی ان کا حالوین بلکہ انتقال ہوا یہ جرمن ہیں یعنی پھر فرائی انیورسٹی یہ خود تو انگلشمن ہیں لیکن یہ جرمن انیورسٹی سے کلابریٹ کر رہے ہیں فرائی انیورسٹی میں انجلیکا انیورت ایک خاتون ہے جنہوں نے کلابریٹ کر کے ان ٹیکسٹ کو کوشش کی ہے کرنے کی اسی کے ایک کڑی وہ بھی ہے کہ دوہزار سترہ یا سولہ میں جب برمنگم کا وہ قرآن ایک منسکرپٹ ڈسکاور ہوا البہ فیضلی نے جو کیا اور جس کے بارے میں یہ نظر آیا کہ exactly جو ہمارے پاس چار فولیوز ہیں یہ تو وہی قرآن ہے جو کہ اس وقت موجود ہے تو اس نے ایک بہت خلبلی سی مجاہ دی اور ان کا سارے کا سارا پھر سٹریس اس پہ منتقل ہو گیا آپ چار فولیوز تو ان کو مل گئے ہیں بسیقلی فور سائیڈز لیکن پورا قرآن ابھی they're still there البہ فیضلی نے جو یہ چار ریلیز کیے ہیں میں اتفاق سے I was able to meet her last year at a Quranic conference جو ہوئی تھی انہوں نے میری بتایا کہ ان کے پاس اور بھی اس طرح کی فولیوز ہیں جو انہوں نے ریلیز کرنا ہے تو ویسٹن دنیا تو اصل میں یہاں پہنچی بھی ہے جو اصل میں پرابلم ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اس عظیم سکالر نے ایک لحاظ سے حل کیا یہ میں آپ ایک لسٹیپ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے ان سکالر کا نام ظاہر ہے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں اس اصطاز امام حفید الدین فرائی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ قرآن کی جو ہسٹری جس طرح سے بیان کی گئی ہے تواتر والا ایسپیکٹ تو ہم سمجھانی پارے ظاہر ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے حدیث میں ظاہر ہے سے بیان کی گئی ہے اس کا انہلیس آپ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن خود قرآن مجید اپنی ہسٹری بیان کر رہا ہے اس پہ لوگوں نے توجہ نہیں کی اور پھر وہ ظاہر آپ پوچھیں گے تو میں ان کی تفصیل آپ کو بتا سکوں گا کہ انہوں نے پھر ایک وہ آپ کہہ لیجئے کہ پاتھ بریکنگ کام پیش کیا بہت مختصر یعنی ان کی تو تفسیل سورہ قیامہ میں جہاں پہ انہوں نے بات گیا ان کی چند صفحے تھے لیکن قرآن کی ہسٹری میں وہ اتنے ریولوشنری تھے کہ انہوں نے فرد فرس ٹائم یہ بتایا کہ دیکھئے جس آیت کو آپ ایک اور طرح انٹرپریٹ کر رہی ہیں یہ آیت تو خود مکی آیت ہے اور جو بہت پہلے سے پوری قرآن کی سکیم ہسٹری کہ وہ کیسے کمپائل ہوگا اور کس طرح سے اس کی ٹرانسویشن ہوگی اس کے بارے میں ایک پورا پروگرام بتا رہی ہے جو نظروں سے اجل ہو گیا تو وہ پرٹیکلر آیت پرٹیکلر آیت پرٹیکلر آیت دسکوری اگر اس کی نتیجے میں اب ہم اتمنان سے بتا سکتے ہیں کہ دیکھئے قرآن مجید اپنے بارے میں خود یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہوگی اور اگر اس ہسٹری کو ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے سکالرز کو ویسٹن سکالرز کو ایون مسلم سکالرز کو تو پھر یہ بنیاد بن جاتی ہے ایک محکم جگہ سے آغاز کرنے کی اور ان سوالوں کے جواب دینے کی جو قرآن کے ہسٹری میں پیدا کر دیئے گئے یا ہو گئے جس کے نتیجے میں یہ ایک ایسا تو یہ ہے وہ اصل میں کلیری جگہ جس ہسٹری کے جنگچر پہ ہم کھڑے ہیں اور جہاں مجھے تھوڑا بہت موقع ملا کہ میں استاذ فرائی صاحب کی جو بات ہے اس کو تفصیل سے پیش کروں اس کو ایکسپینڈ کروں اور اس کی بنیاد پہ ایک آلٹرنیٹیو آپ کے لیے کاؤنٹر نیریٹیو آن دی ہسٹری آف دو قرآن اس کو ڈیویلپ کیا جائے اور اس کاؤنٹر نیریٹیو میں یہ نہیں اکسپٹیڈ ابھی تک تو وہ تنقید کر رہے ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے میں نے جیسے کے ارس کیا کہ ہمارے اندر کچھ کمی ہے کچھ نارسائی ہے کچھ پہلو سے ہم چھوڑے چھوڑے کچھوڑے چھوڑے 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 یہ کام ہے جو ابھی جاری ہے اور اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ یہ ہو پائے گا تو ہم یہ بات کو پوٹاکروس کرسکیں گے اس میں ایک جو پرابلم ہائل ہے ہمارے ہاں وہ اصل میں ہماری اپنی مسلمانوں کی سوچ اور مسلمانوں کی آپ کہہ لی جو ہسٹری ہے اور ہمارے اپنے سکالرز ہیں کیونکہ وہ سورہ قیامہ کی ان آیتوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے اور قرآن مجید کے تواتر کو اس طرح سے پیزنٹ نہیں کرتے اور آہدیث میں جو کونٹردکشنز موجود ہیں قرآن کی تاریخ میں اس کو بھی وہ نہیں مانتے کی کونٹردکشنز ہیں تو مغرب کو مطمئن کرنے سے پہلے پہلے آپ کو اپنے مشرق کو مطمئن کرنا پڑے گا اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا پڑے گا جو میرے خیال میں زیادہ مشکل کام ہے شاید ہم ان کو ممکن ہے پانچ سات سال کی منعت میں کامیاب ہو جائیں سمجھانے میں لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھانا مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے معاملات نے بند کر لیا ہے یہ بھی وہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ قرآن مجید کی تاریخ پہ جب بھی ہم کنونشنل سکالرز سے اگر بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور وہ پیراڈائمز ان کی چونکہ بہت فرق ہیں تو میں نے آپ کے سامے تفصیل بھی رکھ دی اور تھوڑا سا بھی بتا دیا کہ مشکل کیا ہے لیکن میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کہیں امید ہے کہ ہم پینٹریٹ کر پائیں گے تو وہی ویسٹرن سکالرز ہیں جی بہت شکریہ لوگ صاحب آپ نے بہت دوسیل سے اس کا رسپونس ہمیں ہمارے سامنے رکھا ابھی تک میں نہیں ایکسی طرف سے کسی طرف سے کوئیسٹرن ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا تو آپ اپنا ہمریز کریں گے اور میں آپ کا مائک آنمیوٹ کروں گا تو آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں نیاز بھٹ صاحب نے ہمریز کیا ہے میں آنمیوٹ کروں آپ جی سر نیاز صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں سوال میں نے آپ کو آنمیوٹ جی والیکم سلام السلام علیکم والیکم سلام جی آپ کو بہت بہت شکر گزارا ہے کیا آپ اپنا کیم کی وقت ہمیں سکھانے میں یا بڑھانے میں ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ دیکھا جائے تو قرآن has traveled from the centuries and unproceded living system evolution جی آپ نے بولا کہ تواصل کے ساتھ ہمارے پاس آگیا ہے اگر ہم باقی چیز میں دیکھیں جیسے science ہو economics ہو social finances ہو تو وہاں ایسا دیکھا جا مجھے مجھے فیز ہو رہی ہے سبجکت میں ہم gravity سے روکی سائنس تر کھونچ رہے ہیں لیکن جب ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں ایک تو وہ مطبوب انسان اپنے جور کو پہنچتا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر ہم علمی طور پردی دیکھیں تو ہمارے جو قرآن عالم یا آگے کیا زیادہ تک کون سکتی ہے کمپیور تو ادر فائنس پولٹیکل فائنس سوشل فائنس یا ایک نام مطبوب چھوڑی چیز آگے آگے پڑھ بہت بڑی ہو گئی ہمارے لئے بہت فائدر من ہوتی ہے یہاں ایسا ہمیں فیل نہیں ہو رہا مطبوب سٹیگنٹ ہے ایک ذہنی جمود کا شکار ہے جس میں نئے حقائق اور استدلال اصل چیز نہیں ہے بلکہ اصل چیز اسلاف نے کیا کہا ہے تو اسلاف ورسس استدلال یہ دو اپروچز ہیں جس سے ہم ہمیشہ سے واقع رہے ہیں ایک اپروچ یہ کہتی ہے کہ ہم بات کو ریزننگ سے سمجھیں گے چاہے وہ جس نے بھی دی ہے ہمیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ ریزنگ کس نے دی ہے دوسری اپروچ یہ ہے کہ ہم اسلاف بیسٹ رہیں گے جو ہمارے قریم سکارلرز نے کہہ دیا ہم نے کسی ایک کو فالو کرنا ہے اپنی اکل استعمال نہیں کرنی ہم خود اس قابل نہیں ہیں لہٰذا جو بتا دیا گیا اس کو ہم نے فالو کرنا ہے تو یہ وہ اپروچ ہے جس کے انفرشنیٹلی جو اسلاف بیسٹ اپروچ ہے وہ استدلال بیسٹ اپروچ پر بہت زیادہ غلبہ پائے ہوئے ہے اور ہمارے ہاں اس وقت یہ دیکھئے کہ جو باون یا پچپن مسلمان ممالک ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر میں آپ کچھ ایکسپشن نکال سکتے ہیں ٹرکی ایک ایک سکتی ہے انڈونیشیا میں باز ایسی چیزیں ہیں ملیشیا میں ہیں باز چیزیں آپ پاکستان نے بھی نظر آئیں گی کہ تھوڑی بہت اس دیپارچر ہے اس ٹرڈیشنل سوچ سے لیکن بائی ان لارج آپ کی سوچ بہت مستحقم ہے جو انٹیلیکشل سٹیگنیشن کو ریپیزنٹ کرتی ہے جو اسلاف پرستی میں کہہ سکتا ہوں اس کی طرف مائل ہے کیوں اس لیے کہ جو ریلیجیس سکولز ہیں جن سے آپ سکولرز ہنڈرڈ اف دیم ایوری یئر وہ سارے جاتے ہیں ان فیکٹ وہاں پہ قرآن مجید چاہر ٹاپک سے ہم الگ چلے جائیں گے تاریخ کا لیکن پڑھانے کا بھی معاملہ نہیں ہوتا عام طور سے بس اس کو ترجمہ کرا دیا جاتا ہے وہ بھی ریسنٹ لی اور وہاں پہ سب سے بڑا سکولر کہلاتا ہے وہ شیخ الحدیث کہراتا آپ کو شاید کسی مدرس میں شیخ القرآن کی پوسٹ نظر آئے وہاں پہ شیخ الحدیث ہوتا ہے اس لیے کہ حدیث کی کتابیں ان کا دورہ جو آخری سال کے طلبہ کرتے ہیں بنیائی طور پر دورہ حدیث ہوتا ہے اور یہ ایک پوری اپروچ ہے استدلال بیس نہیں کرائیں گے کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ آپ کو اصل چیز استدلال غور و فکر ہے اصل چیز ایک نسیو کا سمجھانا ہے اور نبی صلی اللہ ہم ہمارے ہاں مسلم ذہن تبدیل نہیں ہوتا جس کا فیلحال کوئی امکان نظر نہیں آرہ بہت مخدوش ہے اس وقت تک اس اصلاف بیس اپروچ اس آلویز گئن ٹو ڈومینیٹ اور یہ خال خال آپ کو شاید کبھی نظر آ جائیں لوگ جو استدلال کی بنیاد پر بات کرتے ہیں لیکن بس پھر ان کی بات صدا بسہرہ ہو جاتی ہے نکار خانے میں توتی کی آواز کی طرح ہوتی ہے اگر کسی وقت خدا ونطالہ کی طرف سے کوئی خاص مدد آ جاتے ایک الگ بات ہے ورنہ یہ وہ منورٹی میں لوگ ہیں جن کی جن کو سننے والے بہت کم ہیں اس لیے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا کہ اگر کوئی امید ہمیں ہے تو شاید مغرب سے زیادہ ہے کیونکہ اگر سے وہ بہت مخالف کھڑے ہیں لیکن کم سے استدلال بیسٹ ہیں ان کے اصلاف بیسٹ اپروچ نہیں اگر ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تلاش اور جستجو کا بہت زیادہ مادہ ہے اگر وہ اپنے آپ کو امپاور کریں اور یہ میں بہت کہتا رہتا اپنے اندر اگر یہ عظم پیدا کریں کہ ہم نے مذہب کو استدلال سے سمجھ نہ ہے اور نہ صرف یہ خود سمجھ نہ بلکہ اپنی آئندہ نسل کو منتقل کرنا ہے اور جو موجودہ پیرنٹس ہیں وہ بھی اگر استدلال ہی بنیاد بنا کے اپنی نئی اولاد کو آئندہ ذہن کو جو ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے جو ایک لمبے عرصے سے اس کو فیس کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کا پارٹ بلیم اس لیے کہ ہم نے کیا کیا اس کو دور کرنے کے لیے سو ان کو رسپیکٹ الگ دیجئے کبھی ان کو کنڈیم نہ کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ نئی نسل مغرب اور وہ لوگ کی جو استلال سے اپنی بات کو پیش کر سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں they should stand up they should rise to the occasion and do what best they can سوال ہو تو بہتر ہم زیادہ بنیفیٹ کر بائیں کہ قرآن کی جو ترانسمیشن اور پریزورویشن ہسٹری ہے اس سے مقلب کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کرے میرے خلال سے یہاں پر سیکونس میرے سامنے تھی اس میں نئی صاحب کا ہینڈ ریز ہے میں آپ کو آنمود کر سلام علیکم رب صاحب جی والیکم سلام جی میں مقتصر سوال کرتا ہوں آپ سے کہ اسطلاحا ہم تحریف کس چیز کو کہیں گے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ جب ہم مستشرکی کی کتاب کا مضالعہ کرتے تو وہ دو چار مقدمات کی بیس پر قرآن کی محفوظت پر سوال کھڑا کرتے ہیں ان میں سے وہ بعض آیات اور روایات سے استضال کرتے ہیں مثلا قرآن کے ایک آیت سنق ریوک فلا تنسا اللہ ماشاء اللہ یعنی ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بولیں گے لیکن جو اللہ چاہے تو اس آیت سے نجیز نکالتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیت بلاجی گئی ہیں کسی پر اقتلاط استضال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ساب احراب سے استضال کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ معلوم چاہتا ہوں کہ آپ کا استضال کیا ہوگا کہ قرآن کی جو ٹیکسٹ پر ان کا نقض ہے وہ غیر علمی ہے اور قرآن ہمارا محفل ہے جی آپ نے دو تین سوال کیا امید ہے کہ مجھے یاد رہیں گے ترطیب سے جہاں تک آپ نے سوال کیا تحریف کا جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت آئی ہے کہ بات کو اس کی اصل سے پھیر دیتے ہیں اس میں اگر آپ چاہیں کے اندر جو مطلب ہے اس کو ٹیڑا کر دیتے تھے بعض دفعہ ٹیکسٹ کے اندر جو بات تھی اس کو ہٹا کے اس کے کانٹیکس سے باہر اس کو انٹرپریٹ کر دیتے تھے بعض دفعہ وہ یہ کرتے تھے کہ لفظ ایک تفسیری نوعیت کا تھا اس کو ٹیکسٹ کا تھی جو یہود کے علمان اس زمانے کے اختیار کرتے تھے اور اس کی بڑی کچھ نمائی مثالیں قرآن مجید موجود ہے جیسے مثال کے طور پر انہوں نے قربانی کے واقعے میں حضرت اسحاق کا نام نکال دیا لیکن یہاں پھر میں آپ کی توجہ دلاؤں گا استاذ حمیرد الدین فراہی صاحب نے جو اپنا رسالہ ہے جو تجمہ بھی ہو گیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استاذ فراہی نے بتایا ہے کہ یہ تحریف کس نویت کی ہے اگرچہ کہ اس میں نام تو ڈال دیا گیا ہے اسحاق کا لیکن قرائن کتنے الٹ ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسمائیل مراد ہے اس لیے جب یہ کہا گیا کہ اسمائیل پہلے پیدا ہوئے تو پھر جب اسمائیل کی بات آئے گی تو کبھی بھی اسحاق کے بارے میں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اسحاق جب موجود تھے اسمائیل پہلے موجود تھے تو ان کی قربانی تو ہو نہیں سکتی یہ ایک مثال ہے تعلق یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا کہ اپنی سکیم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹیمپریری طور پہ ہوں گی اور آج بھی کچھ بات چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید کے اندر جو وقتی نویت کی تھی جیسے مثال کے طور پہ ہمیں معلوم ہے نبی سے ملنے کے لیے صدقے کی شرط لگائی گئی وہ ایک وقتی نویت کی تھی پہ ختم ہو گئی اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ موجود تھے تو نماز پڑھنے کا قانون بلکل دوسرا تھا جب وہ جہاد کر رہے تھے تو وقتی چیزیں تو آج بھی قرآن موجود ہیں اور قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے ان کی بات کو اکسپینڈ کرتا ہے یہ جو دوسرا حصہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی اصل میں ایک ہی قرآن ہے اختلاف قرآن کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے میں اس میں اپنے استاذ جاوید احمد غامدی کا بھی نام لوں گا اس لیے انہوں نے اس فرائی صاحبی کی بات کو مزید کرتے ہوئے اس میں کچھ نئی ڈیمینشن ایڈ کر یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ اختلاف قرآن پیدا ہوا اور ایک دیول ٹرانسفمیشن ہم اس وقت رہے ہیں ایک وہ ٹرانسفمیشن ہے جس قرآن سے ہم واقف ہیں اس کو ہم القرآت العام کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے عام لوگوں کی قرآت یا رسائٹل آف دی ماس ہم اسی سے واقف ہیں اور یہی وہ محفوظ شدہ قرآن ہے جو ہمیں مل رہا ہے اس کے بعد علماء کے پاس ایک اور کچھ آیتیں بھی موجود ہیں اور بعض علاقوں میں اس کو ہم کسی ہوا بک ذکر کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے تھا لیکن بنیادی طور پہ آپ کہلیں کہ القرآت الخاص بھی موجود ہے کہ جو ہماری تفسیری کتابوں میں ہماری فقح کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اس کو ہم نے اکسپلین کرنی کوش کی بتایا کہ دیکھئے قرآن مجید جو ہے یہ نجمن نجمن نازل ہوا یہ تو پتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو ایک سیکنس بنائی تو قرآن مجید انہی سورہ قیامہ کی آیتوں میں یہ بتایا کہ خدا کہتے ہم اس کو ریکمپائل کریں گے اور ہم اس سیکنس میں پھر آپ کو پڑھ سنائیں گے ہم اس کو دوبارہ سے ترتیب دیں گے وہ جو پارٹس نازل ہوئے ہیں آپ پھر اس کو پڑھ سنائیں گے اب اس نئی ترتیب کو جو ہم تلاوت کریں گے پیغمبر آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے پرانی قرآن کی پیروی نہیں کرنی تو یہ جو آپ قرآتے سے ہیں کیونکہ قرآن تو ظاہر ایک تو کچھ جو قرآتیں چلی آ رہی تھی پہلے سے جو آپ کہہ سکتے ہیں ارزا اولہ جن کو یا تو ریووک کر دیا گیا یا ان کو محض ان کے ٹینسز کو چینج کر دی گیا اس لیے کہ ظاہر ہے اب آپ نے اس کو ری ارینج کر کے امت کی حوالے کرنا تھا غائب کو حاضر کر دیا گیا تو وہ ریمننٹس تھے جو ہماری حدیث کی کتابوں میں صحابہ نے یعنی اس کو ایک ریلکس سمجھ کی کہ ہم نے نبی صلی اللہ سے یہ بھی سنا تھا لیکن یہ کب سنا تھا کہ جب قرآن نازل ہو ہوگی ہے تو اس کو الگ سے محفوظ کیا صحابہ اکرام نے اس سراحت کے ساتھ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ بہرحال اصل قرآن نہیں ہے بلکہ یہ نبی صلی اللہ سے ہم نے براہراز بعض چیزیں سنی ہوئی ہیں جو اب موجود نہیں ہیں جو اب قرآن کا حصہ نہیں ہے ہوا کے لوگوں نے سمجھا کہ محض اکیٹیمک ریکار نہیں بلکہ اصل میں نبی صلی اللہ ایسے پڑھنے کی بھی اجازت دی تھی ایسے بھی پڑھا گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا سرمایہ قرآن کا وجود میں آیا جو اس ترتیب نزولی کی باقیات میں تھی جو پیررل طور پر منتقل ہونا شروع ہوا یہ وہ ہی ہے جو آپ دیکھتے ہیں اپنی تفسیری کتابوں میں سب سے بڑا سورسز ہیں وہ دو ہیں حضرت عبدالللہ بن مسعود اور عبدالل عبیب نکاب یہ دو کمپینینز وہ ہیں جن سے سب سے زیادہ قرآن مروی ہیں اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی جو ترتیب نزولی میں جو حسٹوریکل چیزیں تھی ان کو محفوظ کیا لیکن ان کے شاگردوں نہیں محسوس کیا بات میں جا کے محسوس کیا کہ بھئی شاید یہ بھی قرآن مجید ہی کا حصہ ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ارزہ اولہ کی باقیات ہیں اور ایک تو یہ وجہ بنی دوسری بجہ یہ بنی کہ بہت سارے مقامات تھے قرآن مجید کے جن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رابیوں کے ہاں اور قرآن کے ٹرانسمیٹرز کے ہاں خلطے مبس ہوا ہے مثلا ایک جگہ پہ کے بہت ساری قرآن ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو سیملر چیزیں ہیں بھی آیت ہے تو بعض جگہ ہوا انزرٹ کر دیا جہاں نہیں تھا وہاں پہ نکال دیا تو یہ بھی خلطے میں بس ہوا ہے یہ دوسری وجہ بنین قرآن کی پھر تیسری وجہ بنین کے شروع شروع میں پاس احراب نہیں ہوں گے تو ایک سکیلیٹل ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھیں گے تو ایک تیسری جگہ جو ہے وہ وجود میں آگئی پھر بعض ایسی تھیں کہ صحابہ اکرام نے ایکسپلین کیا کسی ورڈ کو تو وہ ورڈ کی ایکسپلینیشن اصل میں اس ورڈ کا ترجمہ تھی وہ بیان کی گئی بلکل ایسے حدیثوں کے اندر کراتے بھی گھڑی گئیں اور مقاصد کے لیے مقاصد کو اچھی دن جانتے ہیں تو یہ چار یا پانچ سورسز تھی وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ وجود میں آئی اور لیکن اس کا جو وجہ تھی وہ ہی تھا کہ جو ابینڈن کر دیا گیا جو چھوڑ دیا گیا وہ موجود رہا لوگوں کے ذہنوں میں اور روایت ہونا شروع ہو گیا ہستہ ہستہ اور متواتر ٹرانسمیشن تو ہمارے عوام کے اندر موجود ہے شائع و ضائع ہے اور یہی وہ قرآن جس کا اللہ تعالی نے حفاظت کا پرامس کیا تھا وہ جو دوسری تھی وہ ایک غلطی کی وجہ سے یا یہ محسوس کر کے یہ بھی نبی نہیں ہی ہمیں دیا ہے اس کو ہم نے قرآن سمجھ لیا اگر آپ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیں اور ان کی ہسٹری آپ کو سہی طرح سے معلوم ہو تو بلکل آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کراتے کہاں سے آئی ہیں اگر اس ہسٹری ان کی تفسیر تو ہمارے پاس ہے ایک کتاب ہے اس کو نام تا کتاب القرآات بہت بڑی اسی میں سے انہوں نے کچھ حصہ قرآتوں کا لیا تفسیری کتاب ان کو کوٹ کیا لیکن خود انہوں نے بتایا کہ یہ بہت کم حصہ ہے تو وہ وہاں سے پیدا ہوئے ظاہر انہوں نے بھی وہی سے لی پھر ہمارے پاس قرآت سپیشلس پیدا ہونے شروع ہوگئے ایک زمانے میں آکے جن کو ہم کاری حضرات کہتے ہیں جن کو ابو بکر اپنے مجاہد نے ساتھ بڑے کاریوں کا نام دے دیا انہوں نے پھر قرآتوں کو سنتیسائز کرنا شروع دیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک آیت کے بارے میں دو یا تین ریسائٹل تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کو ترجی دیں گے اس کو کہتے ہیں اختیار تو یہ صاحب اختیار لوگ تھے انہوں نے رہے تو لیکن اگر آپ اس کو پرسپیکٹیو میں سمجھ لیں تو یہ اختلاف قرآت کوئی اختلاف نہیں ہے یہ اصل میں ارزا اولہ کی باقیات اور جیسے میں نے پایا ہوا وہ قرآن مجید ہے جو ہرگز وہ قرآن نہیں ہے یا جس کو نبی اللہ کی طرف سے اس قرآن کا status حاصل نہیں ہے جو قرآن آمہ یا اس قرآن سے متعلق ہے جس کو ہم جانتے ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کے رسپونس کے لیے دلال صاحب آپ سے مطلق ٹوپک سے مطلق کرے میں آمہ جی بہت شکریہ میرے سوال کا جواب ایک لحاظ سے جی میں نے سوال کرنا تھا کہ جب ہمیں پتا ہے کہ خلیفہ عثمان غنی رضی دال عنہ کی زمانے کے دوران جب قرآن کی کمپلیشن ہوئی تھی تو اس سے کیا ازاد پیدا ہوتے ہیں ہماری ٹرینزمیشن لیکن وہ ایک جمع ہے جو حضرت ابو بکر سے منصوب ہے ایک اور کلیکشن آف دو قرآن ہے جو حضرت عمر سے منصوب ہے ایک تیسری ہے جو حضرت عثمان سے منصوب ہے ایک چوتھی ہے جو حضرت علی سے منصوب ہے ایک اس کے وی بعد ایک پانچمی ہے جو حجاج ابن یوسف سے منصوب پا گیا تھا یہ خلفاء راشدین نے قرآن مجید کو کمپائل نہیں کیا تھا جیسے کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے انہوں نے اس کو صرف سپریڈ کیا تھا بکاؤز بینگ ہیڈ سٹیٹ ان کی ذمہ داری تھی کہ جو قرآن مجید موجود ہے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں فتوحات ہو رہی ہیں نون مسلم کانورٹ ہو رہے ہیں تو بچے جو ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان ضروریات کو سامنے رکھ جو قرآن کی دسیمنیشن کا کام تھا یہ ان چاروں خلفاء نے کیا اور بعد کے خلفاء بھی کرتے رہے اس کو سمجھ لیا گیا کہ غالباً ایچ 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 ایس کیا وہ اسی ذمہ داری میں شریک تھے کہ یہ کتاب ہے جو اللہ کی ہمارے پاس آگئی ہے اس کے ان کے اندر پرابلمیٹک ہیں یہ روایت جو کوٹ کی جا رہی ہے یہ راوی جو ہیں بعض ہم زمانہ نہیں ہیں اور بات کچھ تھی اور کچھ سے کچھ کر دی گئی اصل معاملہ بلکل اس سے مختلف ہے سو اگر آپ تفصیل وہاں دیکھ سکتے لیکن میں خلاصہ کر دیا سب بہت شکریہ ڈوک صاحب ایک ریٹن کوسشن ہے جو آیا تک میں خیال سے آپ نے اس پر تفسرہ دیا اس کا جواب اس ہی میں ہے لیکن میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ پوچھنا ہے جو پرنٹنگ پریس اور ڈیجیٹل گیجٹس آنے کے بعد قرآن کی بہت فرق پڑ گیا اس میں پریسرویشن سے زیادہ رول ڈیسیمنیشن کا ہے یعنی وہ پہلے جو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اور آپ کو سال سال لگ جاتا تھا قرآن لکھنے میں اور اس میں غلطیا بھی رہنے کا امکان ہوتا تھا اب وہ ڈیجیٹائز ایک پروٹو ٹائپ ہوگا کہ یہ قرآن جس کو چھاپا خانے میں بھیج رہے ہیں جس کے اوپر پرنٹ ہوگا اس کو ضروری ہے کہ تصدیق کر لی جائے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حفاظت سے زیادہ حفاظت تو حفاظت بتائیں گے کہ آپ نے دیجٹائز کیا ہے یہ جو پہلی کاپی ہے اس سے بہت ساری بنا سکتے ہیں پہلے تو سرٹیفائی کریں گے تو ان جو ان سرٹیفائی نے کام کردار ادا کیا ہے وہ دیسیمنیشن کا ہی زیادہ ہے زیادہ سے زیادہ ماس سکیل پہ چیز پہ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہو گئے ہیں ٹیکس جو ہے آپ کلک کریں آپ کو ہر جگہ وہ مل جاتا ہے تو یہ ہے حفاظت جو ہے وہ بھارل آج بھی حافظی کر رہے ہیں یعنی ان کی تصدیق سے ایک قرآن جو ہے وہ قرار پاتا ہے کہ ہاں یہ مصددقہ ہے انہی کی تصدیق سے قرآن جب چھپتا ہے یا کسی بھی موڈ میں جاتا ہے کہ وہ اثنٹک قرار پاتا ہے قرآن مجید کا برز اخیر میں اور فائنل سیکنس اس کو دے دی گئی تو پھر بعض جنگوں پر کچھ چینج ہو گئے کچھ ورڈ چینج ہو گئے یہ کیا صرف ایک کلیم ہے یا پھر اس کے کچھ ایویڈنس بھی ہمارے پاس دیکھیں بیسیکلی تو یہ ایک اقلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ورائٹی ہوتی کوئی نئی بات ہوتی ہم اس سرمایے کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی سنانوموس ہے یعنی جو لفظ تبدیل ہوئے ہیں وہ قریب قریب ہم مانا ہیں قریب قریب کچھ چیزیں ہیں جو تینسز میں چینج ہوئی ہیں یعنی لفظ ہی شوشہ کی تبدیلی ہے یعنی چینج نہیں اس سے پیدا ہوتا تو اس وجہ سے ہم بنیاد پر قیاس کر کہتے ہیں کہ اس میں جو مزید ہمیں ایویڈنس آپ کہہ سکتے ہیں ملا ہے وہ روایتیں بہت ساری ہیں جو بتاتی ہیں کہ بعض صحابہ نے جیسے میں نے بھی دونوں کا نام لیا عبی ابن قاب اور عبداللہ ابن مسعود ریطالہ انہوں نے بہت زیادہ اپنی اٹیچمنٹ شو کی یعنی بخاری میں ایک روایت ہے جس مہد عمر اب 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 قاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کنہ نت رکو یعنی اکثر ان چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے موجود اس کو سٹریس میں بیان کیا میں نے اس کو اس طرح سمجھا ہے کہ صحابہ کے رویے تھے اس چیز میں نہیں تھے کہ قرآن مجید کی مختلف چیز پر جم گئے تھے بلکہ یہ چیز انہوں نے پیاری پیاری سنی تھی اس کی ان کے پاس ایک ایک روایات کے اندر اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ارزا اولا چونکہ اس کو چینج کر دیا گیا تو لوگوں نے یہ کیا کہ ہم چینج کرنے بے تو امادہ ہیں صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے چینج کو accept کر لیا لیکن انہوں نے کہا جی جو جو رمیلنٹس نہیں وہ بالکل فرق ہے وہ ہم سے گیارہ ممالک ایسے ہیں ایفریکن کنٹریز میں اور ایک آپ کہہ لیں یمن جو کہ ظاہر ہے ایفریکن کنٹریز اس طرح سے نہیں ہیں وہ تو بالکل سعودیہ کے ساؤتھ میں ہے وہاں کے ایک ایریا حضر موت میں ایک اور طرح کا ہے تو یہ وہ ایریا ہیں جن کے بارے میں میں نے بھی شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ انڈی ہے وہ ڈیفرنٹ قرآن اور آج نہیں بارہ صدیوں سے ہے تو میں اپنی ریسرچ کے دوران وہاں گیا تھا سپنڈ سم ٹائنڈ دیر تو فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیا ہوا ہے معاملہ تو وہ بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد اور مزید ریسرچ کرنے کے بعد کہ بنیادی طور پہ جب یہ سسٹمز بننے شروع ہوئے نافے نے پوری قرآن جو تھی اس کو تصنیف کر دیا تصنیف کیا مطلب ہے ترجیح دے دی ان کو ایک ہی مثلا آپ دیکھیں نا سورہ بکرا کی پہلی آیت کے بارے میں ان کو دو تین ویریشنز ملی انہیں ایک ویریشن کو ترجیح دے دی دوسری آیت کے بارے میں پھر انہوں کو دو تین ملی پھر انہوں نے ایک کو دے دی تو اس سے کیا ہوا کہ پورے قرآن کی ان کے نزدیک جو ہر آیت کی پریفرڈ تھی نا ریسائٹل وہ وجود میں آ گیا یہی کام کچھ اور کاریوں نے بھی کیا جن کی بہت حیثیت تھی تو نافے جو ہیں یہ آپ کہہ لیجئے کہ ان کی قرآن ڈامینیٹ کر گئی نورٹ ایفریکہ میں اور اس کی وجہ یہ بنی کہ امام مالک جو ہیں ان کی جو فقہ تھی مالکی فقہ جو اس کو آپ کہتے ہیں وہ ایفریکن کنٹریز نے اڈاپٹ کر لی اس کی مختلف وجوہاتیں ظاہر اس پر تفصیل جاننے کا ذکر نہیں میں نے اس کے تذکرہ کیا اپنے کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب مالکی فقہ نے وہاں پہ فروغ حاصل کیا تو وہاں کے جو قاضی تھے انہوں نے یہ کہا اور باقی جتنے بھی جو امائیدین تھے کہ ہم چونکہ امام مالک کی فقہ کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے تو ہم امام مالک کے جو استاد ہیں ہم قرآن بھی انہیں کا اڈاپٹ کریں گے نافے جو ہیں نا امام مالک کے استاد ہیں تو اور امام مالک کی بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن نافے سے پڑا اور یہ ان لوگوں کا گوانے کے اسی طرح سے پڑا کہ جیسے نافے نے اس کو تصنیف کیا تھا with his own preference so انہوں نے کہا کہ اگر ہم فقہ امام مالک یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو ہم قرآن بھی امام مالک کے استاد یعنی نافے ابن ابی نویم ان کا پورا نام ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے تو اس طرح سے یہ ہوا کہ اسٹیٹ لیول پر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ایک زمانے میں قیروان کی قاضی تھے انہوں نے وہاں کی حکمران صحیح کہا وہ زمانے میں ایک قاضی was the real power behind the throne اگر وہ کچھ کہہ دے گا تو آپ اس سے ہل نہیں سکتے تھے اس کی حیثیت ہوتی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد ہم نافے ہی کی قرآن کو اڈاپٹ کریں گے تو نافے ہی قرآن سٹیٹ لیول پر امپلیمنٹ ہوگی اور یہی معاملہ پھر بعض اور قرآنوں کا ہے جو اس وقت سٹیٹ لیول پر پائی جاتی ہیں جس کی آپ ہر ایک کے بارے میں فردن فردن تفصیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن ان پرنسپل میں آپ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ اس کا نفاظ پر سٹیٹ لیول پر ایک روائل ڈکری کے طور پر ہوا اس اس وجہ سے کہ انہوں نے سمجھا کہ چونکہ امام مالک is the person whose fiqh we are going to adopt so the quran that we are going to adopt or the version of the quran that we are going to adopt is the one which امام مالک was taught by his teacher نافے بلکل بلکل فرق ہے کئی ہزار چھ سات ہزار مقامات پر فرق ہے وہ موجود ہے اب تو خیر آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائے گا بہت سارے فرق موجود ہیں واحد جمع میں فرق ہے سیغیوں میں فرق ہے افعال کے اندر فرق ہے واو اور فے میں فرق ہے بعض جگہوں پر واو نہیں ہے بعض جگہوں پر زمائر کا فرق ہے ایک جگہ پر ضمیر ہے ایک جگہ پر ضمیر موجود نہیں ہے تو یہ تو بہت زیادہ فرق موجود ہے میرا ایک اگلا سوال تھا میرا خان سے ایک سوال کر لیں بکس جرہ آتا پیپل ہیں کہ کیوں ان کو موقع دے کے پھر واپس آپ کا سا رہے اوکی thank you the next question جی محمد سعاد صاحب آپ کو سوال کر لیں آپ کا ہمترین میں نے انبیوٹ کر دیا آپ کو جی مرے دو سوال ہیں چھوٹے سے ایک سوال تو میرا سورت فاتحہ کے ایک ویریانٹ کے حوالے سے ہے جو بتایا جاتا ہے کہ جیسے ویسٹ اپریکا میں بھی ملک پڑھ جاتا ہے مالکی کے لئے تو اس پر question کی اٹھتا ہے کہ ایک ایسی سورت جو مسلمانوں کا بچہ بچہ پڑھتا ہے اور ہر نمازی مسلمان کم اس کے برد میں سترہ دفع اس کی طلابت کرتا ہے تو اس پر ویریانٹ کیسے موجود ہے اور کیا اسی کوئی سند ہے کوئی صحیح حدیث ہے یا آرہے یا اس کی کیا بیکٹر ہوتا ہے اور دوسرا ایک میرا سوال ہے وہ کی تھوٹا سا ریلیٹڈی ہے کہ جس رہا آپ نے بتایا کہ باقی جو کراتے ہیں جو رائج کی گئے ان کے لئے ہمیں evidence ملتا ہے کہ state level کو intervention کی گئی تو جو آپ کے critics ہیں وہ ان کے پاس اس چیز کا کیا انثر ہے کہ جو جس کرات کو وہ حفظ کی کراتے ہیں تو وہ for example Central Asia میں, India میں, Indonesia میں, Iran میں یہ کیسے رائج ہوئی یعنی اس کا وہ کیا انثر دیتے ہیں جو جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے ملک اور مالک میں جو فرق ہے دیکھئے یہ تو یہی تو وہ debatable چیز ہے جو میں آپ کو پوری کی پوری بات سمجھانے کو عشق کر رہا تھا کہ جو چیز ہمیں متواترن منتقل ہوئی ہے وہ مالک یومددین ہے ملک جو ہے وہ اس کو وہ تواثر حاصل نہیں ہے وہ آہاد رپورٹس میں بیان ہو گیا ہے کہ ایسے بھی پڑا گیا ہے تو اس وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ وہ آہاد رپورٹس ہیں اس کی وجہ کئی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آہ کسی کاری کی غلطی کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہو اس کی دس وجہ ہاتھ ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہمارے لیے اس لیے کنسرن کی چیز نہیں ہے کہ ultimately جو قرآن مجیز کو تواثر حاصل ہے جو عمت کس وقت ہاتھ میں موجود ہے آہ جو جو بغیر کسی انکتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اس میں ورڈ مالک ہی ہے تو اس وجہ سے ہم اسی کو ترجیح دیں گے ملک جو ہے وہ بہرحال آہ اس کی جو بھی آہ سورس ہے بکاوز اے سیٹ کے سورس تو یہ چار پانچ میں سے کوئی ایک کوئی بھی ہو سکتی ہے it can be a concoction it could be a misunderstanding it could be because of the fact کہ مصف کے اندر اعراب نہیں تھے میم لام کاف جو ہے اس کو اب ملک پڑھ سکتے ہیں اگر کھڑی علف لگا دیں اور ملک بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی میں نے جیسے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عرضہ علم میں اس کو آہ شروع ملک ہی پڑھا گیا ہو تو کئی جو ہاتھ ہو سکتی ہے لیکن وجہ جو بھی ہو اب وہ ہمارے لئے بلکل قابل اتنا نہیں ہے آہ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا جی دوسرا سوال ان کا ایک منٹ میں کمانمت کر لیتا ہوں آئی میوٹیجن میں دوبارہ سے جی روک سے دوسرا سوال میرا حفظ کی پر آتی ہے جی 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 تو جی جی میں مجھے یاد آگیا مجھے یاد آگیا تو آپ کا جی دوسرا سوال تھا اس کا جواب ہمارے جو آہ یعنی جو ہمارے عام علماء ہیں وہ تو بھی اس کا جواب دیتے ہی نہیں ہے ظاہر ہے اس کا ان کے ہاں زیادہ تفصیل سے جواب موجود نہیں ہے البتہ جو مستشکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عثمانی ترکوں کے زمانے میں حفظ کی جو قرات ہے اس کو فروغ ملا بلکل ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام مالک کے زمانے میں نافع قرات کو فروغ ملا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکوں نے اس کو بہت زیادہ اسٹیبلش کیا اور اسی کی زمانے میں پرنٹنگ بہت زیادہ شروع ہوئی اور یہ حفظ کی قرات جو ہے وہ یہ ان کا موقع پہ ظاہر ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے لیکن اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں اور اس کا جو میرا رسپونس ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں جہاں صحابہ اکرام یا عام لوگ گئے ہیں قرآن مجید کو لے کے وہاں ہر جگہ پہ وہ قرات العامہ ہیں اس کو اصل میں ہمیں غلط طریقے سے میں اس کو حفظ کی قرات کا نام دے دیا ہے اس کا اصل نام القرات العامہ ہے چنانچہ آپ دیکھئے کہ محمد بن قاسف نے جب سات سو گیارہ عیسوی میں جب یہ فتح کیا ہندوستان اس وقت جب یہ وہاں سے آئے ہیں ابھی تک اس وقت حفظ جو تھے وہ انفنسی میں تھے یعنی وہ موجود تھے تو بچے ہوں گے آسم کا زمانہ تھا تو وہ حفظ کی قرات کے نام سے وہ موصول میں نہیں ہو سکی تھی ظاہر ہے حفظ کی قرات تو تب ہی بنی ہوگی نا کہ جب جب حفظ پیدا ہو کے مشہور ہو گئے ہوں گے تو آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے جو قرآن جب disseminate ہوا ہے یہ ہندوستان میں آیا ہے اس کے بعد پھر انڈونیشیا تک تاجر لے کے گئے ہیں ملیشیا بھی گئے ہیں بعد میں تو ان ہر جگہ پہ جہاں جہاں کامن مین آیا ہیں جہاں پہ علماء خود پہلے نہیں گئے کیونکہ علماء جب جائیں گے وہ تو پھر کرات الخاصہ بھی ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں لیکن جہاں جہاں کامن مین پہلے گئے ہیں وہاں وہی کرات العامہ جو ہے وہ ٹرائول کرتی بھی گئی ہے سب سے بڑی مثال اس کی پاکستان ہندوستان اور یہ سنٹرل ایشیا کا علاقہ ہے کہ جو محمد بن قاسم کے زمانے سے جب یہاں پہ فتح ہوئی ہے اس وقت سے وہ آئے ہیں سکولرز نہیں آئے بلکہ فوجیں آئی ہیں اور ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نفاظ ہوا ہے بلکہ جیسے کہ قرآن مجید لے کے آتے ہیں عام لوگ اور پڑھتے ہیں یہ ویسے ہی وہاں پہ معاملہ ہوا ہے اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب یہ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن العامہ کو قرآن حفظ کیوں کہا گیا اگر یہ قرآن العامہ ہی کیونکہ میں یہ اسٹیبلش میں نے کرنے کی کوشش کی اپنی کتاب میں کہ حفظ کے پیدا ہونے سے پہلے جو ڈیٹھ سو سال سو سال گزرا جس میں قرآن بلکہ سے زیادہ گزرا جو قرآن کی ٹرانسویشن ہوئی اس میں تو جب بھی قرآن مجیدی قرآن کا نام لیا جاتا تھا ہمارے جو اسلاف لیتے تھے اس کو کہتے تھے تو القرآن العامہ اور اس کی جگہ جگہ شواہد موجود ہیں جو میں نے سائٹ کی ہیں جو کوٹ کی ہیں تو یہ القرآن العامہ ہے جو کہ ٹرانسفر ہوئی ہے اب ہوا اصل میں یہ ہے کہ جب قرآن حضرات پیدا ہوئے ان میں سے ظاہر عاصم تھے جو حفظ کے استاد ہیں نافع تھے جن شاگرد ورش اور کالون ہیں اس طرح سے پانچ اور تھے حمزہ تھے قسائی تھے ابو عمر تھے عبداللہ بن عامر تھے یہ سارے کے سارے وہ تھے کہ ان انہوں نے عرب لہجے کو کاپی کرنا شروع کیا نمبر ایک یعنی ہر ایک نے کوش کی کہ ہم عرب ایکسنٹ میں قرآن پڑھیں اور اپنے اختیار کو بھی نافذ کیا اختیار کیا مطلب ہے کہ جو ان کو ملی انہوں نے اس میں ترجیح دی کہ بھئی ہمیں یہ پسند ہے ہم ہمیں گرمائٹیکلی یا کسی اور وجہ سے یہ بہتر لگتا ہے تو انہوں نے ایک پورا سسٹم تخلیق کیا حفظ اور آسم وہ واحد ہیں جنہوں نے اپنا اختیار استعمال ہی نہیں کیا ان کی بارے میں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لہجے میں تو کوشش کریں گے کہ عرب لہجے کو کاپی کریں جیسے باقی قرآن نے کیا ہم اپنا کوئی اختیار استعمال نہیں کریں گے جو قرآن میں جیسے ملی ہے مجھ کو ایسی ٹرانسمنٹ کریں گے جس کو قرآن العامہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے پھر حفظ کی قرآن کو القرآن العامہ کے لفظ نے ڈسپلیس کیا یعنی القرآن العامہ ڈسپلیس ہوگی حفظ کی قرآن کے نام سے کیونکہ انہوں نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا اختیار تو اب سمجھ گئے ہوں گے نا کہ باقی سارے کاریوں نے دو کام کیے اپنے لہجے کو یعنی ہر ایک نے کوشش کی کہ عرب لہجے کو کاپی کرے وہ حفظ نے بھی کوشش کی لیکن ساتھ انہوں نے ترجیب ہی دی مختلف ویرینٹس کو انہوں نے کوئی ترجیح نہیں دی انہوں نے صرف لہجے کو کاپی کیا اور جو ان کو روایت ملی تھی حضرت عثمان کے زمانے سے جو چلی آ رہی تھی اور پہلے تک جا رہی تھی اور ان کے جو استاد تھے حفظ کے وہ عاصم ابن نبی نجود ہیں ان کے جو استاد ہیں وہ ابو عبد الرمان السلمی ہیں وہ پھر حضرت علی سے پڑے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑے تھے یہ پوری جو آپ کہہ سکتے ہیں آہ یعنی یہ تو میں ایک صرف چین میں آن کر رہا ہوں ورنہ جو قرآن مجید ٹرانسفر ہوا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اس کو انہوں نے کوئی اختیار کے بغیر اسی قرات العامہ ہی کی طریقے پڑا صرف لہجہ کوشش کی کو عرب کا کاپی کریں یہ وجہ بنی ہے کہ پھر حفظ کی قرات نام پڑ گیا قرات العامہ کا ایک ریٹن سوال موجود ہے ہمارے چیٹ میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاک صاحب سے پوچھئے یہ سوال رکھے کہ تحریفِ قرآن کے حوالے سے شیعہ حضرات کا جو سٹیٹڈ موقف ہے وہ تو بین سطور دو ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک تو وہ ایکسپلیسٹلی یعنی یہ بین سطور نہیں ایکسپلیسٹ بات ہے جو وہ کہتے ہیں ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں جس قرآن کو اس وقت جو اس وقت دنیا میں موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے اور ان میں سے جو ان کے بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ وہی قرات ہے جو آسم سے ملی ہے اور آسم اصل میں ابو عبد الرحمن السلمی کے شاگر تھے ابو عبد الرحمن السلمی جو حضرت علی کے شاگر تھے تو یہ اصل میں حضرت علی ہی کی قرات تو ہے جو ہمیں ملی ہے اور کیا ہے تو اس وجہ سے یہ وہی قرآن ہے جو اصل قرآن ہے یہ ایک ان کے گروہ کا موقف ہے لیکن اگر آپ بین سطور دیکھیں تو ان کے جو ایک دوسرا گروہ ہے جو شاید تعداد میں ممکن ہے تھوڑا زیادہ ہو وہ یہ کہتا ہے کہ اصل قرآن حضرت علی کے پاس ہے اور تھا وہ قرآن وہ لے کے آئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میرے پاس یہ وہ قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مجھے کہا تھا کہ میرے وفات کے بعد آپ نے اس کو پیش کرنا ہے تاکہ لوگ اسے فالو کریں خلفہ راشدین نے اس کو کہا نہیں ہمیں ہمارے پاس اس کی ضرورت نہیں ہے یہ شیعہ سورسزی بتاتی ہے یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور حضرت علی نراض ہو کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ قرآن تو پھر آہ القائم جب آئیں گے جو جس سے ان کا اشارہ تھا امام مہدی کی طرف کہ میں اس کو اپنی نسل میں اپنے بارہ اماموں کے اندر خاص کر لوں گا یہ اب امام سے امام تک منتقل ہوگا جو باروے امام ہیں آخری امام وہ ہیں وہ غائب ہو جائیں گے دینونت جو غیبوبت کبرہ کے بعد جب وہ نمودار ہوں گے آہ سینچریز اس وقت واقف ہے تو یہ ان کا دوسرا گروہ ہے جو آئی وڈ سے شاید مجورٹی میں ہیں لیکن آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ میری ایک موقع مجھے ملا ہے شیعہ حضرات سے گفتگو کرنے کا بھی دیڈونٹ کمیٹ ٹو دیس بکاہ زاہر اگر وہ اس کو مان لیں تو ایک بہت بڑا ایشو پر پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر موجودہ قرآن کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی سو میں نے جہاں تک اندازہ لگایا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں غلط اندازہ لگاؤں کیونکہ اس میں ایجو کریٹ گیس ہی میں کر سکتا ہوں کہ اس میں جو ان کے دوسرے سکالرز ہیں وہ تقیہ کا جو ان کی ایک اسطلاح ہے وہ کرتے ہیں کہ جس میں وہ اس چیز کو تو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اصل قرآن ہے اس لیے کے پتہ ہے کہ وہ اگر وہ کہیں گے تو یہ اس سے مفسدہ پیدا ہوگا اس سے فساد پیدا ہوگا اصل قرآن تو حضرت کے پاس ہے جو ان کے مطابق امام مہدی جب آئیں گے تو لے کے آئیں گے اس کو نافذ کریں گے لیکن فتنے سے بچنے کے لیے وہ اس بات کو چھپاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ قرآن ہے جو اس وقت وہاں پاس موجود ہے جو اصل قرآن ہے سلام علیکم ڈاکٹر صاحب میرا سوال ڈیلیٹڈ ہے ایف ایم ایبل ٹو فالو ڈیو ویلڈ کے آپ نے کہا کہ پراہی سکول آف تھاٹ جو ہے اور گامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ ایک ہی قرآن پہ وہ ثابت کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ہونے کو ہو سکے اصل میں بات ہے کہ ہیں کے نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ پرافٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اس نئی قرآن کو آپ نے فالو کرنا ہے باقی سب کو ابینڈن کر دینا ہے جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ پلوریلٹی کو ہم نہیں تسلیم کر رہے خدا نے کہا کہ فائزہ قرآنہ فتہ بے قرآنہ اب ہم نئی قرآن کریں گے اور آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے کسی باقی تمام کو چھوڑ دینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کو ابینڈن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا مطلب اگر وہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے پرانے بھی مان لیں نئی مان لیں ہمارا کیا اس پر اختیار تھا ہم مان لیتے ہم نے تو سارے اللہ تعالی کی بات ماننی تھی نا خدا ہی نے روک دیا پیغمبر کو ہمیں کیا پہلے پیغمبر کو روکا کہ آپ نے اب اس نئی قرآن کی پیروی کرنی ہے تو یہ جب خدا ہی نے کہہ دیا تو پھر کیسے اس میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ پلوریلٹی کو ہم مان لیں شکریہ 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 اس سے ایک ریلیٹیڈ کوئیسیشن وہ یہ ہے کہ ہماری جو سنچریز مسلم سکولرشپ ہے اور ٹھہلی لیے اگر ٹریڈیشنل ڈیو پوائنٹ کو لے لیا جائے کہ جو قرآنوں کے انطلاف کو مسلیم بھی کتی ہے اور بے اک وقت ادساری قرآنوں کو جب کو وہ ساتھ مشہور یا یا ای دونت نوہ وقت سیب او ٹین which they say canonical readings ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب قرآن ہیں بے اخواہ اور یہ سب منزل من اللہ ہیں اللہ کی طرف سے نازلی کرتا ہے اور ان کو مٹیپولیسلی پریزرگ بھی کیا گیا ہے تو پریزرپیشن کے انگل سے اگر ہم دیکھے تو did we lose something anywhere اور مسلم سکولرشپ has honestly preserved whatever they could اس پر اس پر کبھی کیا view point do they agree regardless of the fact کہ ہم کس قرآن کو پریفرنس دیں گے یا اگر we are having this debate کہ جو قرآن العامہ ہے جو most widespread قرآن ہے مسلم ورل میں وہی ہے لیکن اگر دوسری قرآنوں کو بھی validity ان کی مانی جائے تو how does it affect the preservation of the Quran اور ان کے یہ جو سارا زخیرہ جماعت کے preserve کیا گیا ہے پھر اس میں جو honesty انہوں نے دکھائی ہے تو پھر یہ preserve مانا جائے گا جی دیکھیں جہاں تک honesty کا تعلق ہے تو یہی تو بات ہے کہ کمال honesty انہوں نے دکھائی ہے کہ جو redundant چیز تھی جس کی ضرورت نہیں تھی اس کو بھی آپ نے محفوظ کر لیا یہی وہ خواہش تھی عبداللہ ابن مسعود کیا اور بھئی ابن قابر جو ہمارے صحابی تھے کہ بھئی ہم نے کچھ چیزیں historically profits ہم preserve کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ تو معلوم ہے کہ they are discarded but let not this discarded material be put to the bin it should not be discarded تو یہ یہ تو preservation کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے جو redundant چیزیں تھی جو بلا ضرورت تھی جو بغیر ضرورت تھی جن کا اصل نے کوئی معاملہ نہیں تھا اس کو انہوں نے preserve کیا تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں دیانتداری ہے جو چیز ہے لیکن اس دیانتداری کے نتیجے میں پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسئلے پیدا ہوئے وہ بھی کم نہیں ہیں تو یہ خود اس بات کی دلیل ہیں i think کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں اگر صحیح explain ہو جائے تو کتنا آپ چیزوں کو صحیح جگہ بٹھا سکتے ہیں اور آپ کتنا آپ اتمنان سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی falsification نہیں ہوئی اس میں کوئی چیز گھڑی نہیں گئی اس لیے کہ یہاں تو جو چیز سب سے زیادہ ڈاؤٹ کر سکتی تھی یا ڈاؤٹ پیدا کر سکتی تھی قرآن مجید پر اور کر دیا اس نے اس کو بھی مسلمانوں نے محفوظ رکھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی حیثیت کو یہ معلوم ہمیں ہاں آج ہونا چاہیے اصل میں problem یہ ہوا کہ وہ حیثیت ہمارے ہاں اس قرات کو بھی حاصل ہوگی ان قراتوں کو بھی حاصل ہوگی جو کہ قرات العامہ کو ہے اور پھر ایک میار بنا لیا گیا کہ ہر وہ قرات جو تین میارات پر پورا اترے وہ قرآن مجید ہے این قرآن ہے نمبر ایک کہ اس کی سنت متصل ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہو نمبر دو کہ وہ عربی زبان کے کسی بھی قائدے کو violate نہ کرتی ہو ایک proper Arabic میں ایک کوئی چیز بیان ہو اور نمبر تین کہ مساحف عثمانی میں سے کسی ایک مصفت میں اس کی بنیاد ملتی ہو اس میں پائی جاتی ہو اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا جو conventional claim ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو مسائف رکھوائے تھے وہ آپس میں مختلف فی تھے کاپی تو انہوں نے کیا ابوقر کے مصف کو allegedly لیکن جب وہ کاپی کر کے بھیجا انہوں نے پانچ مختلف provinces میں جگہوں پہ تو وہ آپس ہی میں مختلف فی تھے تو انہوں نے پھر میار یہ بنا لیا کہ کسی ایک سے بھی اگر مطابقت رکھتی ہے تو وہ قرآن جو ہے وہ acceptable ہے تو یہ تین میارات انہوں نے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حدیث کی ایکسپٹیبلیٹی کے لیے پانچ میارات بنا لیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ سند متصل ہو عادل اور ضابط ہو آپ کا جو کاری ہے علت نہ ہو شوزوز نہ ہو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے پانچ میارات ایک حدیث کے بنا دیئے بلکل ایسے ہی انہوں نے یہ وہ تین میارات ہیں اس کے اندر یہ بنا کر رکھ دیا کہ یہ اگر پورے ہو جائیں گے تو وہ قرآن ایکسپٹیبل ہے اور دیکھئے کہ اس میں کتنی دلچسپ بات ہے کہ ان تینوں کے تینوں میارات کے اندر تواتر کوئی میار ہی نہیں یعنی جس کے بارے میں ہمارے سکولرز یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو ہے ہی وہ جو متواتر ہے لیکن جب وہ علم قرآن مدون کرنے بیٹھتے ہیں تو وہاں ان تین ٹرائٹیریا کو جو بیان کرتے ہیں میں سے کوئی ایک ٹرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ اس قرآن کو متواتر ہی متواتر ہو نہیں سکتی تو کسی سے یہ سوال نکلتا ہے جو صاحب کہ جب تواتر کی شرط آئیت کر دی جاتی ہے کہ قرآن وہ قرآن ماننے کے پہلی ہے کہ وہی قرآن ہم مانیں گے جس جو متواتر کو اور پھر ان کراتوں کو بھی شاید جو کینونکل ریڈنگ سے ان کو متواتر کلیم کیا جاتا ہے جس کو آپ نے کنٹیسٹ کیا ہے کہ یہ متواتر نہیں ہیں بلکہ آہاد ہی ہیں تو کیا جو آپ نے سند کی بحث کر کے یہ دکھایا ہے یا دکھانے کا دکھانے کی خوشش کی ہے کہ یہ متواتر قرآن نہیں ہیں بلکہ آہاد ہی ہیں تو اس کی ریسپشن ابھی تک کیا ہوئی ہے ابھی تک اس کا کوئی ریسپونس نہیں آیا لیکن یہ خود ایک سوال ہے جو میں نے اٹھایا تھا اس میں بھئی اس وقت ٹیمز کے ممکن جواب دیا جاتے ہیں یعنی ایک طرف تو یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ یہ قرآن متواتر نہیں ہیں اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے جو متواتر نہ ہو تو وہ قرآن نہیں ہیں تو یہ اس نے مطابقت کیسے ہے تو اس کے تین ہمارے لوگوں نے جواب دیئے ایک جواب وہ ہے کہ جو ذرکشی نے اس کو جس کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے کتاب میں بیان کیا البرحان میں کہ القرآن والقرآت حقیقتان متغائرتان کہ قرآن اور قرآت دو الگ الگ چیزیں ہیں اصل چیز قرآن کا تواتر نہیں ہے بلکہ قرآن کا جو سکیلٹل ٹیکسٹ ہے جس کے اندر ابھی ووولز آپ نہ ایڈ کریں وہ یہ ہے کہ یہ قرآن بل لفظ جو کہ اوریلٹی میں ایک تلفز سے محفوظ ہوا ہے وہ اس کو تواتر حاصل نہیں ہے بلکہ قرآن کے سکیلٹل ٹیکسٹ کو جس میں بھی عراب نہیں لگے ہوئے وہ اس کو تواتر حاصل ہے ایک جواب دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ نہیں یہ جن کے بارے میں آپ احاد کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بھی اصل میں متواتر ہیں جو ظاہر ہے کہ scientifically proved نہیں ہوتا تیسرا جواب امام رازی نے یہ دیا کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے قرآن مجید کا جو اتنا بڑا حصہ متواتر کہ آپ جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے اس کو آپ ignore کریں یا وہ بہت اس سے کہتے ہیں کہ very trivial ایک اور جواب یہ دیا گیا کہ نہیں جہاں پہ سارے کے ساتھ کاری متفق ہیں ایسا بھی تو ہے نا ہر جگہ تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا اتنا قرآن متواتر ہے اور باقی کے بارے میں جیسے امام رازی نے کہا کہ بھئی دیرار chances کہ بھئی وہ متواتر نہ ہو لیکن اس کو آپ اتنا بڑا اس کو آپ اگر تھوڑا چھوٹا مٹا حصہ ایسا بھی ہو یہ جوابات دیئے گئے ان جوابوں میں سے کوئی ایک بھی متشفی بخص نہیں ہے میں نے تینوں اور چوروں کا جائزہ بھی لیا اپنی کتاب میں لیکن یہی وہ کہ آپ جب کلیم کرتے ہیں کہ قرآن متواتر ہی ہونا چاہیے اور ادھر سے آپ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان قرآنوں کے میارات میں تواتر شرط ہی نہیں ہے تو how can you actually claim ڈیس کرات اور متواتر اور they are exactly the same as the قرآن یہ وہ confusion ہے اس وقت جو ہمارے علم کو لاحق ہے اس confusion سے وہ نکلنے کے اتیار نہیں ہیں اور اسی confusion کی وجہ سے جو سوالات اور اعتراضات پیدا ہوئے ان کا کوئی convincing جواب نہیں دے پاتے ہو جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ محمود صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہے تھے انہوں نے ایک ویٹیو میں اپنا ہینڈل جیس کیا پشاہ جیس طرح سے میں مجھ نہیں معلوم کیا وہ بھی سنبا رہے ہیں کہ میں ان کو آنمیوٹ کر دیتا ہوں if he has a question آپ I don't know how much time آپ کو بتایا گیا تھا you are available میں available ہوں جی آپ جب تک پوچھنا چاہے جی بہت شکریہ میں محمود صاحب آپ کو آنمیوٹ کر دیتا ہوں let's see it here is a question محمود صاحب آپ کو آنمیوٹ کر دیتا ہوں السلام علیکم جی والیکم السلام جی پہلے بود کیونکہ آپ نے اساسی مضاق کے تعلق سے مرمان کروئی پورا جی بھی اتفاق ہے کہ جو پہلے تین سوالات آئے وہ ہی میں نے بھی تین سوالات آئے کرات سوا کے تعلق اس تعلق سے جو ہمارے مسائل کرے ہو جاتے ہیں تو اس تعلق سے آپ نے میرا یہ بھی سوال تھا کہ اس میں اس میں اسلاح مجھو جتریکر ہمارا ہے اس میں کس نے بدلی خاص اسے بحث کی تو آپ نے امام تبری کی بھی اس میں نشان دی کی تو میرے سوال آپ کی جوابت الحمدلہ مل گئے تو بہرحال شدریہ باکر ہے اس تعلق سے طریق جی I think there's one more question موانا 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 دن جی فرمائیے نہیں ابھی تک نہیں آئیے آپ ذرا انچا بولیں نہیں صاحب اگر آپ سوال کرنا جائے کی تک کیا جائے سوال کی آئیے میں سوال لکس اگر آپ کسی کی سوال ہیں محمد سعاد صاحب کی بخشید روائے کنید محمد سعاد صاحب ہے آپ کو جانب کچھ لیں یہ ہے کریٹریار سوال کہیں ایسی اس کو یا ساند کیا رہے ہیں ایک ساند جس کو آپ نے دکسم ہے ہے کہ تو کاریوں کی سندھ ہے جس کو وہ صحابہ تک پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ کیا ویرین کی سندھ بھی ہونا ضروری ہے یا وہ پھر کاری کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ویرینٹ ہے جی ہمارے جی کلاسیکل علم میں تو یہی ہے کہ وہ اپنی صحابہ تک نہیں پہنچاتے وہ کاری تک پہنچاتے ہیں اور کاری کے بارے میں چونکہ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان وہ صاحب اختیار ہیں دے ہافی اتھاریٹی جو ان کو ملی ہے تو اگر وہ سندھ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ بھئی وہ آگے تک تو ٹھیک ہی ہوگی لیکن میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اپنے کتاب میں کہ یہ خود ایک مخدوش طریقہ ہے کہ آپ نے ایک آہ ٹو سنچریز یا نس آہ ون اڈا ہاف سنچری کے بعد ایک آدمی ہے اس پہ اس کے اوپر آپ چین لے کے نہیں جا پا رہے اس کے اوپر آپ کیاس کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کے اسادزہ موجود ہیں لہٰذا یہ ساری کی ساری قراتیں نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا رہی ہوں میں نے تو بلکہ یہ بحث کی ہے کہ یہ ایک انتہائی مختوش طریقہ ہے اور میں کیوں نہ ان کا ان سب قراتوں کو منقطع قرار دوں کیونکہ ان کی جو سند آپ لوگ بیان کرتے ہیں وہ کاری سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے کاری سے اوپر صرف اسادزہ کے نام جاتے ہیں یعنی ہر قرات کو مثلا مگر یہ کہو نا ملک ایومددین تو وہ بتائیں گے مثال کے طور پر ابو بکر اپنے مجاہد جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ نافے سے ہی میں نے قرات سنی اور نافے کے نیچے کون کون لوگ ہیں جو بیان کر رہے ہیں لیکن نافے نے اوپر کس سے سنی وہ صرف ان کے ٹیچرز کے نام بتائیں گے کہ نافے نے یہ مثال کے طور پر فلان سے سنی انہوں نے فلان سے سنی آلٹیمیٹلی پروفٹ سنی جس تیچرز یہ نہیں کہیں گے کہ انڈیویجولی یہ ملک کا لفظ ہے جو انہوں نے سنا تو میں نے تو یہ اس میں کلین کیا میں نے کہا یہ اس قدر مخدوش طریقہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سالی کراتے ہیں اپنی نیچر منکتے ہیں آپ نے اصل میں صاحب اختیار لوگوں کو وہ حیثیت دے دی ہے ناؤزباللہ جو پیغمبر کی حیثیت تھی اس لیے کہ اس سے آگے سند نہیں جاتی تو میں کیوں نہ یہ کام کروں میں نے یہ سوال اٹھایا اور میں نے یہ بتایا کہ دیکھیں اخبار احاد کی بھی کتنی یہ مخدوش قسم ہے یعنی ایک تو یہ تواتر نہیں ہے دوسرا یہ کہ تواتر نہ ہونے کے بعد یہ اخبار احاد کی وہ قسم ہے کہ جس میں کاری سے اوپر کی جو چین ہے ایک تو نے کاری سے نیچے تک جانا اس میں تو پرولیفریٹ کر گئی ہے اس میں تو ایکسپینڈ کر گئی ہے وہاں پہ نام اور قرات مثلا کیا کی گئی اس کو ورڈز بیان کیا گیا کہ ملک پڑھا گیا اور فلان نے پڑھا اور فلان نے پڑھا وہ پورا بیان ہوا ہے لیکن کاری سے اوپر جو پروفٹ کے درمیان دو یا تین واسطے ہیں وہاں پہ یہ بیان ہی نہیں ہوا کہ ملک پڑھا گیا وہاں صرف یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نافع نے اپنے استاد سے سنا انہوں نے ان کے استاد سے سنا انہوں نے نبی سزم سنا کیا سنا یہ نہیں بیان ہوا بس یہ کہا کہ ان کے استاد ہیں یہ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس جو ایکچولی میکس ایک موکری اوٹ آف ایوریتنگ اور انفرشنیٹلی اگر جب تک آپ اس کو تو ریلائز نہیں کرتے آہ ناثنگ مچ کن بی ڈان جی روک صاحب یہ تو فرس ٹیم میں اس طرح سے مجھ پہ حقیقت دیا ہوئی ہے تو کافی خطبرات بات دی ہے دوسرا ایک سوال تھا اس کی حوالے سے کریٹ لیا کہ اس میں جو مسائف عثمانی ہیں ان کی کیا نویت ہے یعنی کیا وہ مسائف موجود ہیں یا وہ جس طرح بتا رہے گا میں بھی ڈیفرنسز ہیں تو وہ کدھر ہیں مسائف یعنی معاملہ مسائف کے بارے میں یہ بالکل اسے کہتے ہیں کہ کتائی طور پر یہ بات معلوم ہے ان میں سے کوئی ایک بھی مصرف جو ہے وہ موجود نہیں ہیں سارے کے سارے جو مسائف ہیں ان کی کافیز کی آسمانی کی آپیز ہے جس کے بارے میں بعض تاشکنت کے اندر کلیم کرتے ہیں بعض لوگ سمرکنت میں باز لوگ ویانہ کی لائبریڈوری میں بعض ترکی میں جو ٹائپ کافی میوزیم ہیں ان کے اندر ہی کہتے ہیں کہ یہ آہ عثمانیک مسائف ہیں ویرائز ان میں سے کوئی ایک بھی original اسمانک مصرف نہیں ہے وہ اس کی جو style of writing ہے وہ بتا دیتا ہے یعنی ایک پوری کی پوری science ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ writing کا format study کریں اس سے آپ کو زمانہ پا چل جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو قرآن ہیں ان کو حجازی قرآن کہتے ہیں وہ حجازی script میں لکھے گئے ہیں جبکہ یہ جو عثمانی قرآن ان کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے یہ سارے کے سارے کوفی ختمیں ہیں کوئی ایک بھی کوفی قرآن نہیں ہے جو نبی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا ہو وہ حجازی script یہ تھی جو ایکسلانٹنگ strip تھی اس میں لکھے گئے جس کی وجہ سے ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ claim بالکل بھی صحیح نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ ان کے بارے میں آپ یہ بھی جان لیں کہ حضرت عثمان کا جو endeavor تھا وہ کوئی مصرف تیار کرنا نہیں تھا اثر انہوں کوئی مصرف کو produce کرنا نہیں تھا وہ تو اصل میں جو already القرآن العامہ میں موجود تھے انہوں نے اس کو disseminate کیا پھلایا امت expand کر رہی تھی حضرت عمر کے زمانے میں بہت سارے conquest ہو چکے ہوئے تھے بہت فتوحات ہو چکی ہوئی تھی یہی معاملہ ان کے اپنے زمانے کا ہے تو اس کو انہوں نے disseminate کیا اور یہ کوشش کی کہ وہ جو عرضہ اولہ کی جو ریمنٹس چلے آ رہے ہیں بعض لوگوں نے اس پر قرآن کوئی حصہ بنا کر رکھا پہلے تو ہواشی میں کچھ لکھا ہوگا بعض لوگوں نے they made it apart of the قرآن ان کو جلوایا آپ نے کہ بھئی خدا کے واسطے اللہ کے بندوں یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے تو یہ مسائی کی کہ state interference سے جو سپیوریس قرآن تھے ان کو جلا دیا اور جو صحیح تھے ان کو بارے میں ان کی copies بنا بنا کر ان کو تقسیم کیا لیکن وہ جو copies ہیں none of them to survive today as i said کیونکہ جو script ہے وہ اس کا مطالع ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ it is it is much they are much later maybe 100 years later than the قرآن that we have from the prophets times ہمارے پاس کوئی اسمانی منسکرپ موجود ہے یعنی اس سے ایک ریلیٹڈ سوال کیا ہے کہ جو ابھی آپ نے ذکر فرمایا جو منسکرپ موجود ہے اور جس کو بہت زیادہ نیوز میں جو تھا ریسنٹی کہ یہ سب سے اولڈیسٹ قرآن ہے جو اور کی تک ملا ہے اس کی ایک اس کی حیثیت بتا دیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے وہ واقعیتاً اولڈیسٹ قرآن ہے اور دوسرا یہ کہ جو ایک سوال آیا ہے جو میں بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سنا کا منسکرپٹ ہے جس کے بارے میں یہ دعوی کیا جاتا تھا کہ جب اس کو دریافت کیا گیا اور پھر اس میں انٹراریٹ ٹکنیک کے ذریعے سے جو اس کو سٹیڈی کیا گیا تو اس کے انڈرنیت ایک رائٹنگ تھی جو ایریز کر دی گئی تھی اور اس کے اوپر کچھ اور لنکھا گیا تھا ٹکس تو وٹ اس دی سٹارٹس پر بورٹیز منسکرپٹ ہے دیکھیں جہاں تک تو برمینگم کی جو منسکرپٹ پر تعلق ہے اس میں تو وہ چار فولیوز ہیں چار سائیڈز ہیں جو آپ کو ملی ہیں اور وہ چاروں بالکل حجازی سکرپٹ کی ہیں اور جس میں یہ بالکل لگتا ہے کہ وہ جو سکرائب تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں شاید زندہ ہو within his I would say جو ریسرچ بتاتی ہے کہ 30 پیریڈز 30 years within the death of the prophet آپ کہہ سکتے ہیں وہ مصف ہے لیکن وہ چونکہ complete مصف نہیں ہو چار پیجز ہیں اس طرح کہ آپ کو scattered اور بھی جگہاں مل جائیں گے لیکن perhaps this is the earliest so far یعنی اس سے ہم پیچھے بھی تک نہیں جا سکے یہ جو سنا کیا بات کریں یہ تو ایک اصل میں بہت پرانا ایک پروجیکٹ ہے 1978 کے زمانے کا آپ دیکھیں 40 سال سے اوپر گزر گئے ہیں یہ سنا کا آپ کہہ لیجئے وہاں کی مسجد میں ایک کھدائی ہو رہی تھی کسی وجہ سے انہوں نے جب کھودا تو ایک چھت نیچے گری واپس اور اس کے اندر انہوں نے دیکھا ہے والٹ کے اندر بے تہاشا قرآن کے کاغذات دکھرے پڑے ہیں ان کے اندر بہت ساری ویرینٹ ریڈنگز والے قرآن بھی نظر آئے سو وہ کوئی اچھمبہ نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ دیکھئے قرآن مجید جب لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ویرینٹ ریڈنگز پر لکھا جا سکتا ہے پڑا جا سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے ہمیں منسکرپس نہیں ملیں گے ملیں گے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ منسکرپس سٹاڈی جو ہے وہ انکنکلوسف ہوگی اس لیے کہ آپ کو کچھ مل جائیں گے کرات العامہ پہ جیسے یہ برمنگم کا مل گیا کچھ اور مل جائیں گے جو کرات الخاصہ پہ ہیں اس لیے کہ جب اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کرات الخاصہ کو تو بھائی وہ لوگ لکھیں گے اس میں صرف زبانی تجھے نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی موجود ہوں گے تو آپ کو یہ منسکرپس سٹاڈی ہے یہ پھر کہاں لے کے جائے گی وہ اسی جگہ پھر لے کے جائے گی کہ یہ ایسا ہی پڑھا جا سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو ان دے اینڈ کہیں آپ کو نہیں لے کے جائے گا یہ آپ مزید کنفیوز کرے گا جس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے بینسکرپس سٹاڈی اس ایک گوڈ ٹھیک حسٹورکلی آپ جاننے کے لیے کہ ہسٹری میں کیسے کیسے قرآن لکھا گیا کہ زمانے میں لکھا گیا ویرینٹس میں بھی لکھا گیا اور قرآت العامہ بھی لکھا گیا قرآت الخاصہ بھی لکھا گیا اچسٹرہ لیکن اصل قرآن جیسے کہ محفوظ کیا گیا وہ اسی oral transmission پہ ہے اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ oral transmission کو اور قرآن جیسے اس وقت تواتر سے ہمارے پاس موجود ہے ورنہ یہ منسکرپس سٹاڈی میں آئے دن وہ مسائف آپ دریافت کریں گے جو ویرینٹ ریڈنگز پہ ہوں گے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ جب لوگوں نے ان کو تسلیم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پچاس ساٹھ سال کے بعد جا کے اور لکھنا شروع کر دیا ان کو تو کیوں نہیں ملیں گے وہ وہ بھی آئے حسدت ہے وہ زیادہ ملنے شروع ہو جائیں کچھ عرصے کے بعد جا کے پھر کیا کریں گے پھر آپ کہیں گے ہاں ایک وہ برمنگم والا ہے جو اصل قرآن کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو کر رہا ہے تو لوگ کہیں گے آپ اس کو کیوں اصل کہتے ہیں آپ کہیں وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو اس کے نتیجے میں ساری قرآتیں بے ایک وقت ثابت ہو جائیں گے تو اس لیے میں دیکھئے کہ یہ مینسکرپ سڈی یہ کتنی زیادہ it's a double-edged sword جہاں یہ بعض دفعہ قرآت العامہ کو پروف کر رہی ہے اور مسلمان بڑے خوش ہو رہے ہیں اور ہوئے بھی تھے دوہزار سولہ میں جب یہ زیادہ مینسکرپ دوسرے والے بلنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائز کے کہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ بھی موجود ہے وہ بھی موجود ہے تو یہ ہے وہ آپ کہہ لیں اس کی pitfall اس کی downside جس کو اگر آپ نے realize نہیں کیا اور نہیں کر رہے ہیں ہم تو نتیجہ یہ ہے کہ پوری کے پوری قرآن کی ہم نے تاریخ کو اس کی history کو انتہائی مخدوش کر دیا ہے انتہائی dubious بنا دیا ہے اور آپ بتائیے اس کے بعد آپ خود آپ کا ایمان متزلزل اگر ہو جائے تو آپ دوسروں کو کیا قائل کریں گے کہ بھئی یہ خدا کے بندوں نے خدا نے تو نہیں خدا کے بندوں نے خدا ہی کتاب کے ساتھ کیا کیا حشام قاضی صاحب آپ کو انمید کر دیتا ہوں آپ پلیز اپنا پلیز سلام علیکم جنرام میرا سواہ یہ ہے کہ جس طرح ہم discussion کرتے ہیں حدیث کی study پہ کہ ایک حدیث کی روایت ہے وہ strong ہے اپیق ہے دوسرہ جو قرآن کا ہم کہنے کے تواتر سے ہی جو ملا ہے تو اس میں کیا کہ ایک important milestones اور یہ تواتر کا سلسلہ رہا ہے یہ کتنا سٹرونگ رہا ہے کیونکہ حدیث کی تو سلوٹی تھی رہا ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں strong قسم کی بیوی ہے اور اس میں پر influential لوگ جو ہیں صحیح امام بخاری ہے صحیح مسلم وغیرہ جو بھگس ہیں تو اس طب قرآن کے بارے میں جو یہ جو transmission والا در ہے اس میں important milestones کیا رہے ہیں کون کھا influential لوگ رہے ہیں پروسس کتنا strong رہا ہے دیکھئے قرآن مجید کو کسی influential آدمی کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہ ضرورت ہی حدیث کو پڑی ہے اس لیے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ علم الخاصہ ہے اس کو امام شافی نے کہا نا علم الخاصہ ہے جس طرح سے قرآن مجید کے بارے میں انہوں نے علم علامہ کی لفظ استعمال کی term استعمال کی تو اس کو تو ضرورت ہے اس کو preserve کرنے کے لئے scholars آگے بڑھیں they should actually make a very considered effort اس کے نتیجے میں حدیث جو ہے اس کا علم محفوظ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی چھاند پر ٹک کی جائے کہ پتہ نہیں صحیح سنی ہے یا نہیں سنی قرآن کو اس کی ضرورتی نہیں ہے قرآن مجید نے کو تو عام آدمی سے لے کے خاص آدمی سب نے مل کے محفوظ کیا ہے اس میں کسی آپ کو مائل سٹون کو تلاش کرنے کی ضرورتی نہیں ہے یہی تو اس کی بیوٹی ہے it is not dependent on a couple of people or couple of famous people it is a it is a phenomena which has been transferred to the living tradition of the muslims every one of us is playing our role whether we are a common man or we are a very special person in the history کوئی فرق نہیں بڑھتا قرآن نے کو یہی وہ تمیز حاصل ہے یہی وہ distinction حاصل ہے حدیث کو تو ضرورت تھی اس چیز کی اس لیے کہ وہ تو ضروری ہوا کہ یہ تیہ کیا جائے کہ پروفٹ نہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا اس لیے کہ چند بات لوگ اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں کبھی ایک آدمی کر رہا ہے کبھی دو آدمی کر رہے ہیں تو پتہ نہیں صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا قرآن مجید کو تو اس کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس کو جنریشنز تو جنریشنز آپس میں منتقل کر رہی ہیں اتنی بڑی تعداد ایک ہی بات کو منتقل کر رہی ہیں جن کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا محال ہے اسی کو ہم تواتر کہتے ہیں اور اسٹیبلش ہسٹری کو آپ دیکھئے وہ بھی ایسی منتقل ہوئی ہے اصل میں ایک چیز اور جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نوٹ جس قرآن میں نے ایک مثال دی بھی اپنے کتاب میں میں آپ کو دوبارہ اس کو بھی یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں لینگویج کو آپ دیکھئے کہ لینگویج کیسے منتقل ہوتی ہے لینگویج بائی یوز ایک دیشنری دو یو ایسا تو نہیں نا کہ ہر لفظ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو ہر جب آپ سنتے ہیں اپنے محول سے سنکر آگے آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ریکار اس کا اصل مطلب یہ کہ جیسے لینگویج سنکر ہوئی ہیں تو میں جیسے لینگویج سنکر ہوئی ہیں تو تو جیسے لوگ جو چیز کو گفتگو کر رہے ہیں اور ہم سن کے بول کے پڑھ کے پڑھا کے اس کو سمجھ رہے ہیں قرآن کا بہم لائم ہے اس جیسے آپ اس کی نظیریں تلاش کریں اس کے پیرلز تلاش کریں جیسے آپ پاس چل جائے گا اور جیسے پیرل جیسے 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 پیرل جیسے 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 اسٹیبلش ہسٹری کو دیکھئیے قرآن تو ترانسفر ہوا ہے ظاہر ہے اپنے وربل پرپیچویسن سے اس لیے کہ وہ ایک فینامینا ہے جیسے 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 ہسٹری ہے وہ واقعی ہسٹری ہے تو بہت سارے جیسے ترانسفر کی بنیاد پر ہم اسمورے مان رہے ہوتے ہیں یہ ٹرم ایک مذہبی ٹرم بھی نہیں ہے اس ٹرم کو ہم اپنے ویسٹر سکولر کو پرپری منتقل لیں کر پارے فور ویریس ریزن جیسے جیسے دو کومنٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری اور لائمگج کے آپ دیکھیں تائیم کافی سارے جو بڑے 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 ایبنس اس میں بہت سارے لوگوں کی بہت سارے تعداد میں ایک مخلف رائے بہت بہت جاتی ہے اس کے لئے ایولوشن کا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے قرآن اس طرح سیسٹنٹلی سیم فارم میں اتنے ٹائن سے اتنے لوگوں کے درمیان without any changes ایک لوجیکلی ایڈون نو یہ پاس میں سیٹسوائی نہیں کرتی جی اصل میں یہی وہ ایریا ہے جس جس کو ہم جیسے لوگوں کو بھی کوشش کرنی ہیں کہ اس کا آسان طریقے سے ابلاغ کریں زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور سمجھانے کے لئے یہاں پہ میں کیونکہ یہ اتنے یونیک فینامینا ہے یہ ایسا یونیک ہے کہ ایک بک 500 پیجز بینگ ٹرانسمیٹڈ وربیٹم اوہر دی ایجز کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا تو اس میں آپ دیکھئے جہاں تک چائنیز وسپر کا تعلق ہے تو وہ ہمیشہ ایک سے دو کے درمیان منتقل ہو رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہزار لوگ ہزار لوگوں کو وسپر کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ کر رہے ہوتے ہیں کریکشن ہو جاتی تو اس لیے اس کو چائنیز وسپر کے لحاظ سے تو آپ اس کو تشبیر ہی نہیں دے سکتے حدیث کو البتہ آپ ضرور دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہاں ایک یا دو ایک یا دو کو آگے دے رہے ہوتے ہیں غلطی کا امکان ہوتا ہے تواتر دیکھئے جنریشن جنریشن ٹرانسفر اس کا ایک آسان متبادل ہے تواتر کے ورڈ کا یعنی ایک ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن ٹرانسفر اور ایک ہوتا ہے جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر جہاں پہ اتنی بڑی تعداد آپ کو دے رہی ہے تو وہاں پہ it doesn't matter کہ وہ ویسپر کون کس نے کی اور کتنے لوگوں کی بہتا ہے there are so many people listening that it auto corrects and پھر یہ کہ وہ جو listening ہے it does not it is not confined to understanding تواتر کے بارے میں میشہ یہ جہاں رکھیے کہ کبھی بھی یہ چیزوں کی understanding پر مبنی نہیں ہوتا یہ حصیات پر مبنی ہوتا ہے حصیات ہے کیا مطلب ہے جو observe کی جا سکتی ہیں چیزیں یا سنی جا سکتی ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ نے interpret نہیں کرنا تو یہ تواتر کو ایک مزید sanctity دیتا ہے کہ یہاں آپ اپنے فہم کو داخل نہیں کر رہے یعنی یہاں جو سنا یا جو دیکھا اس کو minimum آپ بیان کر رہے ہیں without actually incorporating your own understanding جہاں تک evolution of languages کا تعلق ہے تو وہ دیکھئے وہ تو words کی induction کی evolution ہے وہ تو خود پتا ہے ہمیں یعنی ہر سال Oxford Dictionary announce کرتی ہے کہ ہم نے یہ نئے word induct کی ہیں اس کا مطلب ہے word coins word coin ہو رہے ہیں اور وہ coin ہو کے لوگت کا حصہ بن رہے ہیں یہ ایک اور چیز ہے that is something قرآن تو ایک constant text ہے جس کے الفاظ تو تبدیل نہیں ہو رہے ان الفاظ کو محفوظ کیا گیا ہے ان کا مطلب ہمیں آپ کہہ لیجی تواتر سے منتقل ہوا ہے اس قرآن کی language کا اس وقت ہم نئے words ہے we actually know that ہمیں پتا ہوتا ہے at a certain point of time اگر آپ مثلا انگریزی کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ چوسر کے زمانے سے لے کے اب تک مختلف ایراز میں مختلف دکشنریز چھپی ہیں خاص طور سے آپ Oxford Dictionary کی ہسٹری کو دیکھیں تو آپ بتاتے ہیں کہ پیراڈکلی ہم کیا کیا words کو language میں induct کر رہے ہیں لیکن ایڈ ہو رہی ہے بلکہ جو اپنی وجود میں آ چکی ہوئی تھی جیسے کہ وہ تواتر سے منتقل ہو رہی ہے مثلا آپ اس کی مثال دیکھئے نا کہ عربی زبان میں مکتب کا جو word ہے لیٹسے پرانی عربی زبان میں وہ desk کے لیے یا office کے لیے بولا جاتا تھا تو یہ مکتب کا word اپنے مطلب کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو وہ الفاظ جو قرآن کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں وہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہ ویسے کہ ویسے ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ لفظ بھی اور مطلب بھی اب یہ وہ ظاہر ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو میں نے ارز کیا کہ جہاں پہ 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 سب پہ 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 یعنی مجھے سمجھ تو آگئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ سمجھ کے بعد میں سمجھانے میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم کسی سکتا کریں لیکن ذرا سی اگر آپ پہ زیادہ ٹائم ہو بحث کرنے کا گفتگو کرنے کا تو کم سے کم مسلمانوں کے لیول پہ اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ چیزیں کیسے منتقل ہوئی ہیں سمجھا جا سکتا سمجھ گئے ہیں صرف جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ قرآن کے جو دوسرے چیزوں کو ہمارے علماء خود اکنالج کرتے ہیں تو جب آپس ہی میں متفق نہیں ہیں تو اصل میں کوئی یونیفائی سٹریٹیجی ہم ڈیوائزی سوال مار صاحب آپ سوال کرتے میرے سوال ہے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں وہ الفاظ کے ٹرانسوشن لیے بات کر رہے ہیں برانے مدید کے الفاظ کے سرح ٹرانسوشن ہم لوگیاں جانتے ہیں جب بھی اور ٹرانسوشن کوئی چیز ہوگی تو اس میں الفاظ کے سٹریس ہوتے ہیں سنٹنس سٹرکٹر ہوتے ہیں اور اس کی مینی میں اس کا اثر پڑتا تو یہ جو oral ٹرانسوشن ہے اس میں ہماری جو ہم لوگ اسٹائیل آف ریچ سٹریس ہے اس سے کیا الفاظ کے سٹریس بھی کیا گئے تھے ہم لوگ کو مین ون ٹرانسوشن ہوئے جی جی وہ ایسے کہ چونکہ الفاظ تنہا ٹرانسوشن نہیں ہوئے وہ کانٹیکس میں ٹرانسوشن ہوئے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ جمعہ ٹرانسوشن ہو گیا ایک پورا پیراگراف پیراگراف ایک سورہ کے اندر ہے وہ سورہ قرآن کے مجید گروپ پورے قرآن کے اندر ہے تو ایک پیشو ٹرانسوشن ٹرانسوشن مصنف کیا گفتگو کر رہا تھا اب وہ کیا کہہ رہا ہے یہ کانٹیکس کے ساتھ منتقل ہوئی ہے پران ایک ٹرانسوشن کے طور پر آپ کے پاس آیا ہے اس وجہ سے ہم ان سٹریس کو بھی سمجھ سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عربی زبان بھی ہم ماہر اگر ہوں گے تو وہ عربی زبان بھی ہمیں کمیونکیٹ کر دیتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اس کا پیشو اکب اس سے پہلے بات بیان ہوئی ہے اس کے بات بیان ہوئی ہے محفوظ طریقے سے محفوظ اور یہ تو جو چینجز آرہ ہیں جی بالکل ہے ایسی ہے تو وہ دیکھئے نا وہاں تو جملہ خود ہی بتا دیتا بات سٹریس وہ ہیں جو جملے کی نوانس اس میں ایک لفظ کے حق کو اضافے سے کنوے کر دیتا ہے وہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ محسوس کریں کہ احتمال پیدا ہو گیا محسوس 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 یا یہاں سوالیہ ہے یعنی محسوس سوال کے طور پر کر رہے ہیں کیونکہ بعض قرآن امید کی آیتوں میں ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دونوں ہی میں محسوس ٹھیک بیٹھتے ہیں لیکن اگر آپ اس رکھے دیکھیں گے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ نافیہ نہیں بلکہ سوالیہ ہے سوالیہ نہیں بلکہ نافیہ ہے کچھ چیزیں تو جیسے آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ آیت سے اندر سے معلوم ہو جاتی ہیں لیکن not all of them there are some things which need to be deciphered keeping in view the جیسے اگر کسی کے پاس اور کوئی سوال اگر کسی کے پاس اگر کسی کے پاس اگر آپ اجازت میں پوچھے جی 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 اسلام علیکم جیسے ہیں میری نوییت کا سوال ہے پیچھتا لئے پیر مجید کے سامنی جذب مجید کے سی決یت کے سورے درستان وقت شکریہ پیش مجید کی ہے پیش کوگیم سوال روال کو ثورت سوال علی علی سوال علی اچھا میموریزیشن جو ہے جی 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 ایپسولوٹلی اس کی وجہ یہ کہ قرآن اصل میں اس کی پریزرویشن ہوئی اس طرح سے رہی ہے یعنی باقی سب چیزیں they are dependent on that یعنی digitized form میں بھی soft form میں بھی تمام forms میں they need to be attested کہ بھئی اب یہ حافظ یا ہمارے جو oral transmitters ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ پریزرو ہونے کے بعد now they now are going hand in hand بہت قریب آگئی ہیں لیکن I think that oral transmission will still hold that لِرِ جَالِهَ لَيْهِ نَا دَرَجْهَا جو قرآن نے کہا ہے ایک ڈگری پھر بھی superior وہ رہے گی اس لیے کہ اس کی بنیاد پہ تیع ہوگا کہ کوئی غلط تو نہیں لکھ لیا گیا کوئی غلط تو نہیں غلطی سے ٹائپ ہو گیا تو آپ کے پاس کوئی ریفرنس پوائنٹ ہے وہ ہمیشہ oral transmission رہے گی ڈگ رہ Prophورنسیسیب ہے 或者 ان طرور پر محلو کروں تو سبگیر ڈگری پیار سورا ی دیاری ، آگر شکریہ 這 رہ گی ڈگی 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 اگر وہ مرد دیکھتے ہیں کہ بھی جو آپ کو پوچھنا کہ حالتڑی کیا؟ اینس کے سامنے میں ساتھ یہی چیز ساتھیں کہ پودھنے ہوگا؟ تو طرح اور یقین تالک پیدا پیدا جا کہ پیدا میں مشاہد ہوا ہے صرف پیدا میں نے تو اس سوال کا جواب پیدا بھی دیا ہے اس کا تعلق پیدا سے بھڑتا ہے جتنا ڈسیمنیشن سے ہے ایزی ویلیٹی سے ہے ایزی ایکسس سے ہے یعنی پہلے آپ کو بزا جا رہے ہیں کبھی آپ خرید رہے ہیں اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو لکھوا رہے ہیں اور چھے چھے مہینے لکھتے رہتے تھے غلطیاں پھر بھی رہ جاتی تھی تو ڈیجائیزیشن نے یا یہ سائنٹیفک ڈیڈوانسمنٹس ہیں انہوں نے کوئی پریزرویشن میں رول نہیں ادا کیا پریزرویشن میں ان کا رول سیکنڈری ہے انہوں نے تعلق جو ہے وہ پریزرویشن تو الگ سے جاری ہے وہ تو ایک فنومنہ ہے جو کمپلیٹ فنومنہ ہے جس کے اندر حفاظ بھی شامل ہے جس پر ریٹن ورڈ بھی شامل ہے تیچنگ بھی شامل ہے پڑھانا بھی شامل ہے زبانی سننا سنانا وہ بہت ایک 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 پیکج یہ جو آلات پیدا ہو گئے ہیں they are basically helping you out to make the quran more easily accessible at your at the beck and call of your hand i would say کہ آپ نے ادھر button دبایا آپ کے سامنے text آ گیا یہ ہے اس کا اصل role نہ کہ حفاظت کا آلات پیدا جو میں پوشنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کی بھی پولک میں آئی ہے قرآن یہ کا کتاب ہے اس کا کتاب ہے آپ کی پولک میں آئی ہے یا it's still a kind of a جی I think کہ ابھی کوئی complete feedback تو نہیں آئی لیکن میرے جو کچھ western scholars تھے جن کو میں جن کا میں نے بھی نام بھی لیا جو وہ international conference پہ available تھے انہوں نے تو اس پہ شدید تنقید کی اور یہ کہا کہ یہ جو concept ہے آپ کا جس میں آپ dismiss کر رہے ہیں باقی قراتوں کو جبکہ وہ manuscript سے موجود ہیں this is not acceptable اور مجھے معلوم تھا یہی اس کا انجام بھی ہونا ہے اور اور اس کے علاوہ بہت سارے اور حلقوں میں جیسے کبھی interviews دیئے یا ابھی اس پہ feedback گاہے بگاہے آتا رہتے ہیں تو وہ ابھی I would say کہ شاید ابھی کیونکہ کتاب ذرا voluminous ہے اور اس کو آہستہ آہستہ probably time لگے گا کوئی complete feedback آنے میں تو ابھی تک مجھے complete feedback آیا نہیں جو زیادہ feedback مجھے آیا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کا جلد جلد اردو ترجمہ کروائیں تاکہ بہت سارے جو لوگ آہا عردو سے ہی واقف ہیں ان کے لیے آسانی ہوں وہ unfortunately ابھی اس کی کوئی سبیل نہیں پیدا ہوئی آہ اور اگر وہ عردو میں ہی کتاب ہوتی تو ظاہر ہے شاید بہت جلد ہی بہت زیادہ feedback آتا اس لیے کہ ہماری جو آہ انڈیا پاکستان اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش ایون نپال وغیرہ میں جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں وہ بہت بڑے تعداد میں ہمارے سکولرز بھی بہت بڑی تعداد میں تو شاید ہوتا لیکن انگریزی میں ہونے کے ناتے پرابلی اس کو درہ سا ٹائم بھی لگے گا اور دیکھئے مطلب آئیم ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ کوئی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے اور نہ ہی میں چاہتا ہوں میں تو یہ صرف یہ خیال ہے کہ یہ ایک اس جس سمال اگر یہ اتنا ہی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کریں اتفاق نہ کریں صرف ری تھنکنگ کر لیں کہ بعض دفعہ ہمارے جو کانسپٹس ہیں چونکہ وہ ایج اوڑ ہوتے ہیں ری آج بین ٹرانسفرڈ فرم جنریشن ری جنریشن ویڈاوٹ ریلائزنگ کہ ان کے اندر غلطی آگئی ہے اگر صرف وہ ری وزٹ کرنے پر تیار ہو جائیں ری تھنک کرنے پر تیار ہو جائیں اور یہ مان لیں کہ انسانی علم کی نارسائیاں ہوتی ہیں یہ صرف تاریخ القرآن میں نہیں بلکہ ہر جگہ پہ ہیں انسان سوچتا ہے سمجھتا ہے لیکن سمجھنے کے بعد کچھ غلطی وابض ہو جاتی ہے تو اپنی سمجھ پر عبرام نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی ہمیں کوئی فیصلہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ حرف آخر ہے بلکہ ہمیشہ اس ہمبل جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہے جو میں نے سمجھی ہے ممکن ہے بلکل غلط ہو لیکن یہ میری کابش ہے استدلال سے آپ اس کو رد کر سکتے ہیں اور استدلال سے آپ اس کو اکسپٹ کر سکتے ہیں انسانی جو انٹلیکٹ کا کاروان ہے وہ ایسے ہی اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور اسی طریقے سے چیزوں کو نکت کی قسوٹی سے گزرتے رہنا چاہیے آہستہ آہستہ شاید ہم کسی ایسی جگہ پہ پہن جائیں وقت کے ساتھ ساتھ جو حق کے زیادہ قریب ہو اور یہ ایک حق کی تلاش کا سفر ہے بس اس حق کی تلاش کے سفر کا ایک یہ ادنا سا ایک سٹیپ ہے جو میں نے کوشش کی کہ میں اٹھا ہوں اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے بہت شکریہ لوگ صاحب آپ کے وقت کا اور تمام شرکہ کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے پاٹسپیٹ کیا شرکت کی ہمارے اس پروگرام میں اور سوالات کیا لوگ صاحب سے بہت شکریہ ملے بہت شکریہ آپ کے رفعظ